السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی ربنا زدنا علما آمین میری پیاری بہنوں سب کو رمضان مبارکو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ حلال کمیٹی نے بھی اعلان کر دی جن کے فکسٹ کیلینڈر تھے انہوں نے بھی اعلان کر دی یقین کریں کہ سارا وقت یہ دعا ہوتی یا اللہ مسلمانوں کو کٹھا کر دے سنت کے اوپر عمل کرنے سے اکٹھ ہو جاتا ہے اور بہت آسانی سے ہوتا ہے لیکن اللہ بہتر جانے کے کیا وجہ ہے کہ بہت سارے گروہ بن جاتے ہیں اور اگر ان گروہوں کے ساتھ ملنے کی بھی کوشش کریں آپ سنت چھوڑ کے تب بھی بہت سارے گروہ موجود ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی چاند کو دیکھ کر رہے ہیں کوئی فکسٹ کیلنڈر کو کر رہے ہیں کوئی عرب کے ساتھ چل رہے ہیں اچھا آپ نے کہا ہم نہیں چاند کو دیکھتے اب ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں جو فکسٹ کیلنڈر والے ہیں ان کے ساتھ ملے پھر بھی وہ گروپ باقی رہیں گے چاند کے بھی دیکھنے والے دو قسم کے بن گئے ہیں تو اصل میں حقیقت کیا ہے ایک روزے کا فرق بڑھتا ہے چاند کو دیکھنے کا انتظار کر لیں آج نہیں نظر آئے کل نظر آئے اگر موٹا نظر آگیا تسلی رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بادل ہو جائیں تو تیس شابان کے دن پورے کر لو اور پھر اگلے دن روزہ رکھ لو کوئی بڑی مشکل نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک جگہ پر مسلمانوں کو کٹھا کرنا یہ ایک بڑی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے دلوں میں یہ چیز ڈالیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سب کی کوششوں کو قبول کریں اللہ سبحانہ وتعالی سب کی کوششوں کو قبول کریں یہ میری پیاری بہنوں یہ پر ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تین دفعہ آمین کہا تھا اور اس میں ایک دفعہ آمین کس بات پر کہا تھا کہ جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی گردن جہنم سے نہ چھوڑا لیں اپنے آپ کے لئے لکھوا لیں روحوں سے ایک دعا کریں اللہ آپ ان لوگوں میں لکھ دیں جنہوں نے جہنم کا مو بھی نہیں دیکھنا چھوڑا دیں اپنے فوج گان جو ماں باپ یا کوئی رشتہ دار فوج ہیں ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالی ان کی گردن کو چھوڑا دیں تو اس وقت کو ضائع نہیں کرنا آپ نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے کیونکہ اس پر منافقت چلی جاتی ہے اپنے بچوں سے کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اب آپ بیٹھے ہوئے آپ لوگ کچھ تو نہیں کر رہے ہیں آپ تو سن رہے ہیں تو آپ زبان سے سبحان اللہ کہتے جائیں کوئی حرج نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈسٹریکشن ہو جائے گی تو دل سے نیت کر لیں اور ویسے جب ڈرائیونگ کر رہے ہیں ادھر ادھر کھانا پکا رہے ہیں ایک عادت رکھے ہیں ہماری ایک فرنڈ نے کیا کیا تھا ہر جگہ پہ پوسٹ اٹ لگا دیئے تھے کچن کی کیابنیٹ کے اوپر پوسٹ اٹ کچن میں میری تسبیح یہی ہوگی تیسرا قلبہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ میری تسبیح ہوگی بس میں کرتی ہی جاؤں گی بھولوں گی نہیں کیونکہ اکثر عورتوں کو ہایے میں نے وہ سو دبا پڑھا نہیں تھا اب اگلا کیسے پڑھوں وہ سو کی گنتی نہیں پوری ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا گلڈ اللہ کا نام آپ جس طرح سے بھی لے لیں آپ تو مطمئن رہے ہیں آپ کو عجر ملے گا آپ کی سو کی گنتی پوری ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ نے آپ کا عجر مقرر کر دی کیونکہ شیطان آپ کو بے چین کرتا ہے ایک کام تم پورا کرتی نہیں اگلا شروع کر دیتی ہوں آپ کہیں الحمدللہ میرے رب کا نام جس چیز میں آئے گا اس میں میرا فائدہ ہی فائدہ ہے بھول گئے استقفار کی تسبیح کر لیں بھول گئے دروچریف پڑھنے لگ جائیں بھول گئے کچھ اور کر لیں لیکن یہ کہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں کوئی منٹ زائیہ نہ ہونے دیں don't talk with people too much socialization کو بالکل تھوڑا کر دیں جتنا آپ کاٹ سکتے ہیں کاٹ دیں whatsapp کا روزہ رکھیں whatsapp کا بھی روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ جو انگلی چلتی ہے نا اس کے اوپر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں چلی ہمارا سفارہ شروع کرتے ہیں آج ہمارا ساتھویں سفارہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں یعنی آپ پیچھے کیا بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی دشمنی میں تم مشرکوں کو اور یہود کو سب سے سخت پاؤگے لیکن ان کے مقابلے میں نصارہ کو نرم دل پاؤگے کیونکہ ان میں تکبر نہیں ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اب آگے کن کا لوگوں کا ذکر ہے کہ نجاشی کے پاس جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات پڑھی تھی تو وہ سن کے قرآن رونے لگا ان کے دل نرم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آسو ٹپکتے ہیں میری پیاری بینوں ہم کو بھی یہ سوچنا چاہیے ہمارے آسو کس کس چیز پر ٹپکتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہنے ہیں جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شنازی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آنسوں کس بات پر آتے ہیں کوئی کرکٹ کے میچ پر اتنا روتی ہیں آپ دیکھیں ذرا کرکٹ کے میچ کی وہ جو چھلکیاں دکھاتے ہیں نا اس میں دیکھیں کہ لڑکیاں کیسے تڑپ تڑپ کے رو رہی ہیں اگر وہ اس بات پر رو لیتی کہ ہم عجاب نہیں کرتی ہم نماز نہیں پڑتی ہم نے یہ گناہ کیا وہی آنسوں ان کے نجات کا سبب بن جاتے ان چیزوں کے اوپر رونے کا میری بہنوں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سات طرح کے لوگ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے سپیشل وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گی جس دن کھڑے ہونا پڑے گا یوم القیامہ کو یوم القیامہ کیوں کہتے ہیں کھڑے ہونے کا دن ہے کوئی سپیس نہیں ہوگی ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے کتنی وحشت ہوتی ہے ایک چھوٹی سی جگہ میں زیادہ لوگ آ جائیں ہمارا دل گھبرانے لگ جاتے ہیں یا اللہ میں اس جگہ سے نکلوں اس دن اول سے آخر تک لوگ کٹھے ہوں گے آپ مانگ لے دو آ تنہائی میں اگر اللہ کے ڈر سے آپ کی آنکھوں سے آنسو گرہ آپ کالیفائی کر جائیں گے اس جگہ کو اور آپ اس رش میں سے نکل کے اس آرام کی جگہ پہ بیٹھ کے ایش کریں گے جب لوگ تکلیف میں خوف میں غزن میں مبتلا ہوں گے لیکن اس وقت یہ کرنا ہے قبر کے اندر جا کے یہ کام نہیں ہو سکتا کہ قبر میں جا کے کہیں اب وقت بڑھا ہے نہ کوئی مصروفیت ہے نہ ووٹس ایپ ہے نہ سہیلیاں ہے نہ دوست ہیں اب رو لیتی ہوں اور اب دعا کر لیتی ہوں یہ نہیں ہو سکتا یہ موت سے پہلے ہی کرنا ہے اور یہ اکلمند ہی کرے گا کہ اپنے ٹائم کو اچھی طرح یوز کرے گا دوسرا یہ کہ آنسو ایک قیمتی مطا ہے بہت قیمتی چیز ہے اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کیا کریں آپ دیکھیں کہ عورتیں روتی ہیں تو کیسے کام کروا لیتی ہیں چوڑیاں خریدوا لیتی ہیں گھر خریدوا لیتی ہیں ورلڈ ٹور کروا لیتی ہیں بس ایک آنسو بہاتی ہیں آگے تو ان کے لیے یس یس لگ جاتی ہے یہی آنسو اگر ہم اپنی نجات کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کیا آگے سجدے لمبے کر لیں اپنے گناہوں کو یاد کر لیں جو نہیں یاد ان کے لیے توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے میں آپ کو عبدی جنت میں جگہ دے گا انشاءاللہ بیتنی اللہ اس قرآن کو تو سن کے کافر بھی رو پڑتے ہیں آپ نے دیکھا یہ سوشل ایکسپیرمنٹ جو کرتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ آپ بس اس آیت کو سنو اور ایک میرے پاس کلپ تھا جو ڈیفرنٹ یعنی عورتوں کو اور آدمیوں کو سنایا تھا انہوں نے اور وہ ان کی آنکھوں میں ایسے آتا تھا جیسے یعنی ان کی آنکھوں کو فوکس کرتے ہیں کہ جب وہ روتے ہیں تو ایسے رکھتا تھا جیسے بھولا بسرا کوئی دوست کوئی پیارا یاد آ جاتا ہے تو حسرت آتی ہے اور اکتم رونا اس طرح وہ روتے تھے تو اس کلپ کو دیکھ جو مہر ہوئی میں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالی انہوں نے تو ایمان قبول کیا میں دوبارہ سے ایمان لاتی ہوں جب کوئی قبول کر رہا ہوتا ہے ایمان آپ دیکھیں ان کو مسجد میں جاتے ہیں آپ کیسے وہ رو رہی ہوتے ہیں ان کی ہچکیاں بندی ہوتی ہیں وہ ان کو کلمہ ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے یا اللہ میرے ایمان کی تجدید ہو گئی تو ان کو دیکھ کے آپ بھی کہا کریں اللہ تعالیٰ آج میں پھر ایمان لے آئی ہوں آپ کے اوپر جیسے یہ آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یعنی یہ لوگ جو اچھے تھے جو قرآن کو سن کر روتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آگیا اسے کیوں نہ مان لیں جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم اس سالے لوگوں میں شامل کرتے ان کے اس قول کی وجہ سے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّةٍ تَجْرِمٍ تَحْتِ الْاَنْحَرُ قَالِ دِينَ فِيهَا ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنت اتا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اب آپ یہ سوچ لیں کہ قول کے اوپر بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں موں سے نکلے ہوئے الفاظ کے اوپر جلیج کی ماں نے کیا کیا تھا بچے کو کیا دلیا تھا بدواء دے دی تھی نا تم مرنا نہ جب تک تم کسی بری عورت کا موں نہ دیکھ لو اس سال چڑھ گیا ماں کو کیونکہ وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے نماز توڑ بھی سکتے تھے نفل نماز میں اگر ماں آتی ہے اور بات کرتی ہے تو آپ توڑ کے تو ان کی بات سن سکتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں توڑی انہوں نے کہا میری نماز میری ماں میری نماز میری ماں تو ماں کو غصہ تھی سریدہ ہم چڑھ گیا اس نے بدواء اور کیا ہوا وہ بدواء پوری ہوئی حالانکہ وہ کتنا نیک انسان تھا لیکن پھر کیا ہوا وہ بری عورت نے ان کو فتنے میں ڈالا اور جب تک کہ اللہ تعالی نے انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالی نے دعا قبول کی اور وہ بچہ جو زنا سے پیدا ہوا تھا کسی اور کا بچہ تھا اور ان پر الزام رہ گیا تھا یہ اس سے نکلے لیکن کیا تھا وہ قول ہی تھا نا ماں کا تو اپنی پلیز ذرا سوچ سمجھ کے اپنے بچوں کے لئے موزے کوئی بات نکالا کریں ہر وقت دعا دیا کریں وہ بتمیزی کرتے ہیں وہ بے عدبی کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں رہے آپ کی بات نہیں مان رہے اللہ تعالی تمہارا چہرہ روشن رکھے اللہ تعالی تمہیں ایمان والی زندگی دے اللہ تمہیں سب لوگوں کا اللہ اپنا محبوب بنا دے دنیا آخرت میں سرخ روح کریں آپ نے اپنے موزے خیر کا کلمہ ہی نکالنا ہے بس باندھ لیں شیخ صدیس کی امی بھی تو وہ بھی کتنے شرارتی تھی اور وہ دعا دیتی تھی کہ یہ کعبہ کا امام بن اور ایک شیخ نے ہمیں اسنا میں سٹوری سنایا ینگ شیخ تھے اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرے ابو جب بھی اسنا مسجد کے پاس سے گزرتے تھے کہتے تھے میرا بیٹا یہاں نماز پڑھائے گا دعا کرتے تھے میرا بیٹا حافظ بنے اور اس جگہ پر نماز پڑھائے تو کہتے ہیں میں سے یہاں پر کاؤنسلنگ کیلئے آیا تھا لیکن یہاں پر اسلام علیکم The class hasn't started اسلام علیکم عبت اللہ برکاتہ جی started already Oh is it just me that cannot hear You can't hear Oh my god اسلام علیکم I'm so sorry I didn't open the I muted the I'm so sorry آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے انشاءاللہ بہتنے لا جزاکم اللہ خیر زکیہ جی Okay no problem مجھے آواز نہیں آتی بڑا اچھا کیا کہ آپ نے کہہ دیا اور باقی سارے چھپ کر انتظار کرے تھے اللہ بہتر چانے کس کا میں تو پورے ٹائم پر شروع کرتی ہوں آجا میں یہی سوچی ہو نہیں سکتا کہ آپ لے ععوذ باللہ بن شیطان رجی تو ہم نے ساتھوں سے پارہ شروع کر دیا اور ہم آیہ نمبر ایٹی فائف تک پہنچ گئے ہیں تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو لوگوں نے قرآن کو سنا تھا انہوں نے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان کا اظہار کیا تو اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنتیں لکھ دی تو بہت سارے ماں باپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو لگ جاتی ہیں اور بعد سارے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بدوائیں دیتی ہیں تو وہ بھی لگ جاتی ہیں سو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے الفاظ خیر کے ہی ہوں چاہے بچہ کوئی بھی کام کر رہا ہے کسی طرح کبھی اور آپ کو ایک مایوسی تاری ہے آپ کو دکھ لگتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ بدنامی سے ڈرتے ہیں کیونکہ آج کل بچے بہت سارے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ نے اپنے مو سے خیر کا کلمہ ہی نکالنا ہے اللہ تمہیں متقین کا امام بنائے اللہ تعالی تمہارا چہرہ روشن رکھے دنیا اور آخرت میں تمہیں سرخ روم کرے کیونکہ جریج جو بہت ہی نیک آدمی تھے بنی اسرائیل کے ان کی ماں نے تین دفعہ واضح دی 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 دین مختلف موقع پہ اور انہیں جواب نہیں دیا تھا وہ عبادت کر رہے تھے تو جو ماں نے بدعا دی تھی وہ لگ گئی تھی اس لیے اپنے زبان کو ہمیشہ خیر کے کلمات کے لیے استعمال کریں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ان کو جنتیں دے دی اللہ تعالی تو اللہ تعالی کہتے ہیں یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں اے لوگ جو ایمان لائے ہو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں آپ کو پتہ ہے ایک بددو آیا تھا اور اس نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں نمازیں پڑھوں پانچ وقت کی اور میں روزے رکھوں رمضان کے اور میں اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا یہ بیسک باتیں پوچھا تھا نوافل کی فضیلت کی اور کام کی نہیں پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم جاؤ گے جنت میں سو بیسک چیزوں کو آپ نے کل ہم نے کیا کہا تھا کہ ساری کھانے کی چیزیں حلال ہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کو حرام نہ کرے اور ساری عبادت کے طریقے حرام ہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کو حلال نہ کرے ٹھیک ہے نا تو اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کبھی بھی حرام نہیں کرنا چاہیے اس طرح لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا اسے کھاؤ اور پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو تم لوگ جو محمل قسم کی قسمیں کھاتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کھتا یعنی عادتا جو لوگ قسم کے لفظ بولتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی عادت نہ ہو لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے قسم سے قسم سے قسم سے یا اور بھی ریپیٹیٹلی وہ ایسے لفظ بولتے ہیں جو بھلے نہیں لگتے جیسے یار یار تم جا رہی تھی یار میں نے یہ سوچا ہمارے اب یہ پرانے وقت کی بات ہوگی میں اگر کہوں گی میرے اب کو یہ لفظ اتنا برا لگتا تھا کہ اگر کوئی کہتا تھا تو کہتے تھے یہ سب سے بری بات ہے دوست کا لفظ استعمال کرو یعنی اس یار کا لفظ برے دوستوں کے لئے استعمال ہوتا تھا تو دیکھنا چاہیے کہ ہم ریپیٹیٹلی کون سا لفظ بولتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ اس کا کانٹیکس برا ہو اور قسم کی بھی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ ہر وقت قسم سے قسم سے کریں لوگ پھر یقین نہیں کرتے کیونکہ اکثر ویشتر قسم کہہ گے اور انسان جھوٹا وعدہ کر لیتا یا جھوٹی بات کر لیتا تو وہ کہتے ہیں کہ قسم ویسے ہی کرتی ہے لوگوں کا اعتبار بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر جو قسمیں تم جان پوچھ کر کھاتے ہو ان پر ضرور تمہارا معاقضہ ہوگا ایسی قسمیں توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو وہ عوصت درجے کا کھانا کھلاو جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے آپ کو پتہ ہے صحابہ نے بھی قسمیں کھائیں تھی اور قسموں کا کفارہ ادا کیا تھا کفارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے ایک تقفیف ہے آسانی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا اور وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے اور ایک اور جگہ پہ جب مستہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے اوپر جب الزام لگا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے غریب وہ ان کے رشتدار تھے تو وہ اس سے کیسے نکلے قسم کھائی تھی میں اس کو کبھی بھی نہیں دوں گا تو پھر کیا ہوا دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور اس قسم میں سے باہر آئیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ پر رحم کرے تو آپ بھی لوگوں پر رحم کرو اور ان کو معاف کرو تو یہ آسانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ نے پرائس ٹیگ اس پر بھی نہیں لگایا کہ آپ نے دس ڈالر کا کھانا کھلانا ہے پندرہ ڈالر کا کھلانا ہے یا پاکستان میں تین سو میں بھی کھانا مل جائے گا تو آپ نے بس کھانا کھلانے پر زور دینا ہے آپ پیسوں کا نہ سوچیں اچھا کھانا کھلائیں اور اس درجے کا جو ہے جو آپ کھاتے ہو یا پھر انہیں کپڑے پہناو یعنی دس مسکینوں کو یا ایک علام کو آزاد کر دو اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی یہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا وہ تین دن کے روزے رکھ لے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اس طرح اللہ اپنے حکام تمہارے لئے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو یہ جو مائے کہتے ہیں قسم سے اب میں تمہاری قیم تمہیں کبھی بھی نہیں دوں گی اور تھوڑی دیر کے بعد بچے کے پاس بیٹھ کے لئے لے لو نا ایکسکیوز می یہ جو آپ اس طرح کی قسمیں کہتے ہیں بچے کے لئے کھیل تماشا بن جاتا ہے ماں تو قسمیں ویسے ہی کہتی ہے قسم سے تمہیں کھانا کبھی بھی نہیں دوں گی قسم سے میں تمہیں نماز کے لئے نہیں اٹھاؤں گی تمہیں بلکل نہیں کرنا چاہیے یہ کام غلط ہے اور اس سے آپ کا اتبار جاتا ہے آپ کی عزت جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب گندے شیطانی کام ہیں ان سے پرہیز کرو امید ہے کہ تمہیں فلا نصیب ہو جائے گی شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغز ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے اب شراب کی حرمت میں آپ نے کتنی ساری آیات سن لی ہیں ہمیں یہ پتاونا چاہیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لانت کی ہے شراب پینے والے پر پلانے والے پر اس کو نچوڑنے والے پر اس کو سیل کرنے والے کے اوپر اس کو ڈھونے والے کے اوپر یعنی اور توفہ دینے کے اوپر بھی توفہ جو دیتا ہے شراب کا اس پہ بھی لانت ہے اللہ کی آپ کو توفہ دے دوں نہیں اٹھا کے پھینکے توڑیں اس کو کہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہ جائیں چاہے بوتل کتنی بھی قیمتی ہو اکثر ہوتا ہے نا کہ جیت جاتے ہیں وہ باسکیٹ آ جاتی ہے اور اس میں شراب کی بوتل ہوتی ہے تو بندہ سوچتے ہیں آپ کس کو دوں اپنے کرسچن فرینڈ کو کہ وہ کچھ ہو جائیں نہ 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 آپ کو ضرورت نہیں آپ اس کو توڑ کے پھینک دیں آپ اس میں سے نکل آئیں کہ ورنہ لانت کا مستحق ہو جاتا ہے نا انسان اور یہ کہ جو شرابی عادی شرابی ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دینہ تلخبال پر لائے گا یعنی جہنمیوں کا پسینہ اور ان کی پیپ اس قدر جو دنیا میں گندی چیز پیتا ہے وہ آخرت میں بھی جا کے گندی چیز پیے گا اس میں یہ نہیں کہ ہمارا سٹیٹس ایسا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کو تو یہ کرنا ہی پڑے گا لوگوں نے تو شراب کو عام ساری بات بنا دی ہے اب پاکستان میں جائیں عام دوست ایک دوسرے کو آفر کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں پتا کہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس سے کتنا ناراض ہوتا ہے اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ایک شرابی تھا اور اس نے ایک عالم سے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں کھجور اور انگور کھاؤں انہوں نے کھالو کہتا ہے کوئی حرج تو نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں کہتا ہے کہ اس میں کوئی جڑی بوٹی میں اس کے بعد کھالو انہوں نے کہا کھالو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے کہا اگر اس میں tambour پانی بھی ملا لوں اور وہ پیلوں تو کوئی حرج ہے انہوں نے کہا نہیں کوئی مرتا ہوں کوئی ہلاک ہو جاؤں گا انہوں نے کہا نہیں تو پھر کہتا ہے شراب بھی تو انہی چیزوں سے بنتی ہے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں ہلال ہیں تو پھر میں کیسے ہلاک ہوں گا انہوں نے کہا اچھا میں تمہارے پر پانی کا چھیٹا ماروں پانی پھینکوں تم مرو گے انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا مٹی تھوڑی سی گھول کے ڈال کے تمہیں پہ پھنکو مرو گے اس نے کہا مٹی سے کون مرتا نہیں ماری انہوں نے کہا پانی پھر تھوڑا سا اچھا کروں کہ مٹی میں گھولوں اور اس کو پکا کہ اینٹ کی صورت میں تمہیں ماروں تو تم ہلاک ہوگے انہوں نے کہا ہاں جی آپ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے تو انہوں نے کہا بس جب اس کو ملا کہ اس کا مرغولہ بنا کے پکاؤ گے تو ویسے ہلاک ہوگے جیسے اینٹ سے ہلاک ہوگے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہنا چاہیے کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے حرام کی اس کے لئے جسٹیفیکیشن ڈھوننے کی ضرورت نہیں کیونکہ آخرت میں تو یہ پتہ چل جائے گا دنیا میں بھی کتنی بیزتی ہوتی ہے شراب کے نشے میں انسان کیا کیا غلط کام کر جاتا ہے کیا غلط باتیں کہہ جاتا ہے اب دیکھیں ان گھروں کا حال جہاں کہ آدمی شراب پیتے ہیں اور گھرہ کے کیا غدر مچاتے ہیں کتنی خرابی بیوی ادھر رو رہی ہوتی ہے بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں غلط صحبت میں پڑ جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ رکھے اور جوہ ایک ایسی چیز ہے جو دشمنی پیدا کرتا ہے شراب سے بھی آپ دیکھیں اپنی بیوی اتنی نفرت کرنے لگ جاتی ہے دور کی بات تو باہر والوں کی تو بات بات میں کریں اور اسی طرح جوہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کیا کریں کہ وہ چیزیں اللہ تعالی نے کہا ہے کبائر سے بچو گے تو میں صغیرہ گناہ تمہارے معاف کر دوں گا تو یہ کبیرہ گناہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے اپنے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی یہ ہے ہمارے رب کی شان یہ نہیں کہ سنبھال کے رکھا وہ عذاب تو تمہیں ملے گا ہی ملے گا نہیں پچھلے گناہ اللہ تعالی ماف کر دیتا ہے جب کوئی ایمان میں داخل ہوتا ہے بشرت یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں پھر جس جس چیز سے رکا جائے اس سے رکیں اور جو فرمانے الہی ہو اسے مانیں پھر تقوی کے ساتھ نیک رویہ اختیار کریں اللہ نے کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں اس چیکار کے ذریعے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا یہ دیکھنے کے لئے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے پھر جس نے اس تنبی کے بعد اللہ کی موقر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لئے دردناک سزا ہے یعنی یہ امتحان ضرور ہوگا کہ کوئی چیز within reach ہوگی ہماری جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا یہود کے راستے میں نہر آئی ازمائش ہوگئی ہر نعمت کے ساتھ ازمائش ہوگی اور یہاں پر کیا ہے نظر آرہے آپ کو پتہ ہے عرب تو ہے ہی شکاری لوگ تھے ان کو شکار کرنے کا بہت مزا تھا حضرت حمزہ کتنے شکار کے شکین تھے تو اگر شکار ان کے سامنے آجائے تو ایک قسم کی craving اور ایک قسم کی بے چینی کے جلدی سے اس کو ماروں لیکن حرمت احرام کی حالت میں اگر شکار سامنے آئے گا بھی تو اللہ نے کہا ہے کہ نہیں تو پھر نہیں مانے گے اب آپ اپنے طور پر سوچیں آپ کس کس چیز کو شکار کرتے ہیں آپ کے پاس تو کوئی گائے بیز بکری آپ کو آس پاس نہیں نظر آ رہی تھی کہ آپ اس کو شکار کریں لیکن آپ کی انگلیاں آپ کی آنکھیں آپ کی within reach کیا چیز ہوتی ہے آپ کا computer آپ کا telephone آپ کا iPad اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا لیکھ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر یہ وہ سمجھ لیں کہ شکار ہے جو within your reach ہے اور اللہ نے منع کیا اس سے تو اس سے دور رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے گا جو جان تو جانور جو اس نے مارا اسی کے ہمپلہ جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا یعنی گائے ماریے تو گائے اور بکری ماریے تو بکری جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور یہ نظرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یاد نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے یعنی کتنے جتنا گائے کی یا اس جانور کی قیمت تھی یا جتنے لوگ اس کو کھا سکتے تھے یعنی اس حساب سے یہ سارا کچھ ہوگا تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چک سکے پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا عیادہ کیا تو اللہ اسے بدلہ لے گا اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے جہاں تم ٹھہرو وہاں وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور کافلے کے لئے زادے راہ بھی بنا سکتے ہو یعنی احرام کی حالت میں اگر سمندری شکار کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں البتہ خوشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے بس بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو کھیر کر حاضر کیا جائے گا اللہ نے مقام محترم کعبہ کو لوگوں کے لئے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنائے ہے اور ماہِ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین سب کے حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی سکت ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے قل لا يستب الخبیث والطیب ولو اعجبك کثرت الخبیث فتق اللہ یا اولیلالباب لعلکم تفلحون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یقصہ نہیں ہے خوانا پاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو پس اے اکل رکھنے والو اللہ کی نافرمانی سے بجھتے رہو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جس جس جگہ پر حرام کو ناپاک کو خبیث کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے بھی اس کو حلال کر دیا اب اگر گورنمنٹ آف کینیڈا نے ڈرگز کو لیگل کر دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی حرمت اٹھا لی گئی ہے اور آپ کے لئے حلال کر دیے گئے اور آپ اس کو جس طرح مرضی استعمال کریں اور ہائے ہوں اور کہیں کہ یہ تو صرف بوٹیاں ہیں اور ہمیں تو کچھ جس بھی نشاور چیز سے آپ کے دماغ پر قلبہ آتا ہے اور آپ کی عقل ڈھک جاتی ہے وہ سب اس شراب کے حکم کے انڈر آتی ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر خبیث کی کسرت ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خبیث حلال بھی ہو گیا ہے خبیث حرامی رہے گا ایک اپنی بیوی کتنی اچھی ہے کتنا سکون ہوتا ہے آپ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ باہر جاتے ہیں ہاتھ پکڑتے ہیں اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہیں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوتا لیکن گرل فرنڈ کے ساتھ کوئی مسلمان ایسے جا رہا ہو تو اس کے دل میں کیا خوف ہوتا ہے کوئی دیکھ نہ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں ڈر لگے کہ لوگوں کو کہیں نہ پتا چل جائے سمجھ جو وہ گناہ ہے بس اس سے بچو جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے اور تمہیں ڈر ہو کے لوگوں کو نہ پتا چلے تو وہ گناہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی گندگی سے محفوظ رکھے اب تو ایسا وقت آگیا نا کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہر اب گیزم کیا ہے اب انہوں نے کیا کیا ہے کھول دیا نظروازے پوپ نے بھی کہہ دیا ہوگا کیونکہ پوپ کے اپنے چیلے سارے کے سارے اس طرح کے ہو گئے ہیں ان کو جب آپ نے ایک انیچرل قسم کی زندگی دی ہے تو دیفنیٹلی ان کی اپنی خواہشات ہیں تو وہ کس طرح سے بچوں کو بیوز کرتے ہیں اپنے موٹسری جو کیا اس کو کہتے ہیں ان کی جو جی مجھے یہ نہیں کہہ جائے گا لیکن جو بھی ان کی ہوتی ہیں جگہ جہاں پر یہ ٹرین کرتے ہیں بچوں کو دین کے لیے تو وہاں پر بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیوں کیوں کی اور پھر اس کو حلال کر دیتے ہیں جس چیز کو روک نہیں سکتے اس کے دروازے کھول دیتے ہیں اور یہ انہوں نے اللہ کے دین میں اپنی انپوٹ ڈالا ہوئے ہم ایسا نہیں کرتے ہم خبیس کو خبیس ہی کہیں گے اور طیب کو طیب بھی کہیں گے ہم سے یہ نہیں کہلوائیں یہ اب آپ دیکھیں وہ جو میں نے بچی کا سنایا تھا نا کہ اس بچی کو ٹیچر نے کہا تھا کہ آپ جا کے تو کو یہ نیچرل قسم کی فیلنگ ہے آپ جا کے اس نے کہا میں کبھی بھی نہیں کہوں گی میں مسلمان ہوں اب اگر وہ آ کے یہ کہتی ٹیچر کو کہتی کہ میری امی کہتی ہے کہ یہ چیز بری ہے تو ٹیچر کہتی امی کو بلا کے لے کر آؤ اور اس کے خلاف کھڑا کرتی اس وقت تو آپ کہہ کے دیکھیں کوئی لفظ ان کے خلاف تو کیسے میڈیا میں شور پڑ جاتا ہے اور اس بچی کے گھر تک کون کو نہیں پہنچ جانا تھا کس کس نے نہیں پہنچ جانا لیکن وہ بچی اتنی کونفیڈنٹ ہے کیوں کیونکہ ماں نے اس کی ٹریننگ کی ہوئی ہے اس کی فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے اس کو سٹرانگ کیا ہوئی ہے تو اس کے اپنے آئیڈیاز ہیں اس کے اپنی فاؤنڈیشن اب جب جاتی ہے تو وہ اس فاؤنڈیشن پر کڑی رہتی ہے اور وہ کہتی ہے ٹیچر کو کہ میں نہیں کروں گی اور اس نے نہیں کیا اور ٹیچر کچھ بھی نہیں کر سکی تو جب آپ بچوں کو کونفیڈنس دیں گے حکمت سمجھائیں گے تو ڈیفینٹلی وہ اپنے دین کو پروٹیکٹ کرنے والے بنیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تمہارے پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناغوار ہوں لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت میں پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گے بہت زیادہ questions جو کسی بھی حلال چیز کو حرام کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک بندے نے پوچھا تھا حاجہ ایک ہی دفعہ کرنا ہے ایک ہی دفعہ کرنا ہے تین دفعہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند کیا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ نہیں زیادہ کرو تو پھر کیا ہوتا تو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت سوچ سمجھ کے question کرتے تھے صحابہ کوئی ایسا question نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ خود ہی مشکل میں پڑھ جائے جیسے یہود مشکل میں پڑھے تھے اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ سب سے برا وہ شخص ہے کہ جس کی بات کی وجہ سے جس کے سوال کی وجہ سے کوئی حلال چیز یعنی کوئی آسانی ہٹ گئی ہو اور کوئی مشکل آ گئی ہو تو سوچ سمجھ کے سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا وہ درگزر کرنے والا اور پرتبار ہے تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے کیوں؟ کیونکہ وہ کر نہیں سکے سوال کے بعد جو جواب ملا اور جو سختی آئی اس کو وہ پورا نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے کوئی بہیرہ مقرر نہیں کیا نا سائبہ نا وسیلہ نا حام یہ وہ ساری اونٹنیوں کے اور اونٹوں کے نام ہیں جن کی منتیں یہ مانتے تھے کہ اگر ایک اونٹ کے اتنے بچے ہو گئے یا کسی اونٹ نہیں ہے اتنے بچے جان دیئے تو وہ ہم اپنی دیویوں کے لیے وقف کر دیں گے ان کے کان کاٹتے تھے نہ ان پر سواری کرتے تھے نہ ان کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے تھے نہ ان کو قربانی کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے اللہ نے ان جانوروں کو کس کی پیدا کیا تھا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے لیکن شیطان نے دیکھیں کیسے خوبصورت بنا دی کہ وہ جانور آس پاس پھر رہے ہیں اور ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے جیسے اب گائے دیکھیں انڈیا کے بیچ میں گائے کو چونکہ نہیں زبا کرتے تو وہ کنی شہروں میں سڑکوں پر ہوتی ہیں گلیوں میں ہوتی ہیں کس جگہ بیٹھ جاتی ہیں ان کتنی تکلیف کا باعث بنتی ہیں اور ایک جگہ پر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ بچوں کو سکول سے نکال کے سکول میں گائیوں کو بھر دیا کہ یہ ہماری جان چھٹے تو اللہ سبحانو تعالی آپ کی زندگی کو سکون دیتا ہے اتمنان دیتا ہے اور یہ چیزیں آپ کو سرف کرنے کے لئے پیدا ہوئی ہیں اس لیے نہیں کہ آپ ان کو اپنے سامنے دیکار دیکھیں اور آپ ان سے فائدہ نہ اٹھائیں تو انہوں نے مشرقین مکہ نے یہ رکھے ہوئے تھے اونٹوں کے یا اونٹنیوں کے نام مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تحمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے اقل ہیں کیسے وہموں کو مان رہے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لئے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کرتے جائیں گے وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو تو سٹینڈڈ کیا ہے کہ وہ کس طریقے پر چلتے تھے سٹینڈڈ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن پاک اس پر چلنا ہے جس وقت ہمیں اچھا طریقہ پتا چل جائے سیدھا طریقہ پتا چل جائے فوراں چھوڑ دیں بلکہ اپنے ماں باپ کے لئے دعائیں بھی کریں اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تھا جس کا ان کو علم نہیں تھا اور وہ کام کرتے کرتے چلے گئے جو اللہ کا حکم نہیں تھا تو اپنے ماں باپ کے لئے دعا کریں ان کے لئے صدقہ کریں اور صدقہ جاریہ کے کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے اور آپ کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگرتا اگر تم خود راہ راست پر ہو اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے اور وہ وسیعت کر رہا ہو تو اس کے لئے شہادت کا نساب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحبِ عدل آدمی کو گواہ بنا دے یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں میں سے ہی دو گواہ بنا لو پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی زائدتی فائدے کے عوض شہادت بیشنے والے نہیں ہیں اور خوا کوئی ہمارا رشتے دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی ریایت کرنے والے نہیں ہیں اور اللہ کے واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے نہیں ہیں اور اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہکاروں میں شمار ہوں گے یعنی یہ کیا ہے ایک تو یہ سوچ لیں کہ موت کی مصیبت کسی بھی وقت آ سکتی ہے ہمیں نہیں پتا کہ موت کا فرشتہ کس وقت آ جائے ہم ابھی بات کر رہے ہوں آپ نے ڈیفرنٹ لوگوں کو دیکھا ہوگا کوئی بات کر رہا ہوتا ہے کوئی سجدے میں ہوتا ہے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور فوت ہو جاتے ہیں اور لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور پکڑتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کا وقت آیا ہوا تھا اگر ان کو پتا ہوتا تو بہت سارے لوگوں کو ریگریٹ لگتی ہے رہا کر مجھے پتا ہوتا کہ ان کی موت آنی ہے تو اس سے پہلے میں یہ کرتا لوگ ناراض ہوتے ہیں اور کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ہائے کاش کہ میں تو اپنی بھی موت ایسی ہے اپنے حساب کتاب بھی کلیر رکھیں جس سے ناراض ہیں اس کے ساتھ معافی کر کے دوستی کر لیں جو بھی حساب کتاب روز کے روز ان چیزوں کو پاک کرتے رہا کریں کیونکہ موت کی مصیبت آ کر رہنی ہے اور یہ اس کا ہم نے بندوست کر کے رکھنا ہے اچھا تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر وسیعت نہیں کی ہوئی تھی اور آ گیا تو اب کسی کو گواہ بنا لو اس کو وسیعت بتا دو ٹھیک ہے اور اگر جو وسیعت جن کو غیر بندوں کو وسیعت بتائی گئی ہے اگر وہ گڑھ بڑھ کریں تو پھر ان کو مسجد میں بلاؤ روکو لوگوں کی گواہی بٹھاؤ کہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ نہیں 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 جو فوت ہوئے اس کے پاس تو اتنے پیسے تھے وہ تو کاروبار کرنے کے لیے جا رہا تھا یا تو ان کے پاس سونا اتنا تھا وہ کہاں گیا گواہوں نہیں لے لیا ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو دھرا رہے ہیں کہ کوئی گڑھ بڑھ نہ کرنا کیوں کیونکہ اگر تم گڑھ اگر ہم نے وہ کہیں گے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے لیکن اگر پتا چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا یعنی کوئی گڑھ بڑھ کی ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی نسبت شہادت دینے کے لیے اہل تاروں یعنی گھر والے وہ لوگ کھڑے ہوں اور جن کی حق تلفی ہوئی ہو جن کا پیسہ انہوں نے مار لیا ہو اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برہرک ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالموں میں شمار ہوں گے یعنی گھر والے کھڑے ہو کے کہہ دیں ہمیں پتا تھا کہ وہ کس حال میں گھر سے نکلے تھے ان کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں تو ظاہر ہے گھر والوں کی گواہی جو ہے وہ مانی جائے گی اس طریقے سے زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسروں کی قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے یعنی معاشرے میں وہ بے تبار نہ ہو جائیں ان کو ڈر لگے گا ہم تو کاروبار بھی کرتے ہیں ہمارے تعلقات ہیں اگر ہماری قسم جھوٹی نکلی تو لوگ ہمارے پر ٹرسٹ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اور سنو اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا یعنی لوگوں نے تمہارا کیسے تمہاری تبلیغ کو ایکسپٹ کیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں پھر اذ قال اللہ یا عیس ابنہ مریم اذکر نعمتی علیک وعلا والدتک اذ ایتتک بروح القدس تکلم الناس فی المہدی وقاہلا پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسی علیہ السلام یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی میں نے روح پاک سے تیری مدد کی تو گہبارے میں لوگوں سے بات کرتا تھا یعنی گود میں کریڈل میں تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی تُو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل میں بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بچ جاتا تھا تُو پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا تُو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا پھر جب تُو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادو گری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں تو میں نے ہی تُجھے ان سے بچایا اب آپ دیکھ لیں کہ قیامت کے دن یہ کوئی ایسی مکس گیترنگ انجوائبل نہیں ہوگی یہ بہت سخت معاملہ ہوگا بہت کڑا معاملہ ہوگا ہر بندہ اکیلہ ہوگا اکیلے پنکی یہ رحمت اللہ اکیلے پنکی تو ویسے بھی ہمیں بہت ڈر لگتا ہے گھر میں اکیلے ہو تو ڈر لگتا ہے باہر اکیلے ہو تو ڈر لگتا ہے اس وقت جب آپ کی جاننے والا کوئی آپ کی طرف دیکھنے کا روادار نہیں ہوگا دکھائے بھی جائیں گے بچے دکھائے جائیں گے ہزبند دکھائے جائیں گے کوئی بھی سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے کترائیں گے اور اکیلہ انسان ہوگا اکیلہ ہی حساب چکانا ہوگا یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے ان کی نیمتیں یاد دلائے گا آپ کو وہ حدیث پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سخی کی اور عالم کی حساب کرے گا اور اللہ تعالی کیا کرے گا نیمتیں گنوائے گا کہ تمہیں میں نے یہ نیمت دی تھی تم نے کیا تو کیا کیا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ یہ نیمت دی گئی تو تمہیں کیا جواب ملا سو ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ اپنی نیکیاں وہ شیخ کہتے ہیں کوئی نیکی ایک دن میں ایسی ضرور کر دیا کریں جس کا آپ کو اور اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا چپکے سے کوئی نیکی ایسی کر دیا کریں تسبیح کر لیں کسی کے لئے دعا کر لیں آپ کو پتہ ہے غائبانہ بھائی کے لئے کسی بھی مومن کے لئے دعا جب آپ کرتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے یہ نیکیاں ہیں جو کسی کو نہیں پتا چلے گا یا صدقہ ایسے چپکے سے کر دیا خاموشی سے نہ اپنا نام بتایا نہ کچھ آپ دیکھیں مسجد میں جب ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نام نہیں بتانا آپ کہہ دیں کہ بس اتنی ہماری طرف سے ڈونیشن ہے تو کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالی اور آپ کے درمیان میں ہو تاکہ آپ اپنے لئے ایک زیادہ سے زیادہ وہ چیز اکٹھی کر لیں جس سے آپ کو امید ہو کہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے بارے میں ہمیں علم ضرور ہونا چاہیے کس کس سٹیپس سے ہم نے گزر کے کہاں کہاں پر پہنچنا ہے کیسے اب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے کیسے نکلیں گے قبروں سے حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے کچھ لوگوں کو سواریاں دی جائیں گی کچھ لوگ پیدل ہوں گے کچھ لوگ سواری پر ایک ہی بندہ ہوگا وی آئی پی کچھ دو تین ایک سواری پر ہوں گے کس کس سٹیپس سے گزریں گے کیسے اللہ حضر کو اثر کس وقت میں دیا جائے گا اور کس وقت پلے سرات سے گزریں گے پلے سرات تک منافق ساتھ جائیں گے آپ کو پتا ہے سارے سٹیپس میں سے گزرتے جائیں گے پلے سرات تک جائیں گے وہاں جا کے ان کا نور ختم ہوگا جبکہ نور کی بہت سخت ضرورت ہوگی تو اگر آپ کو یہ سارے سٹیپس پتا ہوں گے قیامت کے تو آپ کو اس وقت جھٹکا نہیں نہ لگنے والا آپ کو پتا ہے کہ اس سٹیپس سے آگے کیا ہونے والا ہے تو وہ بندہ جو گھر میں انٹر ہوتا ہے اور جس کو گھر کا نہیں پتا ہوتا وہ ہر چیز سے ٹھوکر کھاتا ہے اور ڈرتا ہے لیکن جس بندے کو پتا ہوتا ہے کہ بطی کدھر ہے وہ ڈھونڈھونڈ کے ہاتھ سے اس کو لائٹ کو جلالتا ہے بلکہ اندھیرے میں ہی چل کے سارے کمرے تک پہنچ جاتا ہے اور چیزیں بھی اٹھا لیتا ہے عمر سلیمان کا روزان میں سیریز ہے ڈی آف ججمنٹ کا افران کہہ رہا تھا ہاں عمر سلیمان جو ہے شیخ عمر سلیمان ان کی سیریز چل رہی ہے ڈی آف ججمنٹ کے بارے میں اور وہ چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں وہ بڑے نہیں ہیں وہ بھی ہر دن میں ایک کلپس سن لے انسان تو انشاءاللہ بہتنے اللہ کافی باتیں پتا چل جائیں گی اللہ سبحانہ وتعالی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں یاد کرا رہے تھے اور کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب جب میں نے ہواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کیا کہا ہم ایمان لائے آمن نا وشہد بی اننا مسلمون ہم ایمان لائے گبار ہو کہ ہم مسلم ہیں ہواریوں کے اس سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب ہواریوں نے کہا تھا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کیا آپ اپنے رب سے ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتے ہیں اب یہ اس واقعے کی وجہ سے سورہ مائدہ کا نام مائدہ ہے کہ ایسا دستر خوان اترے جس پہ کھانا چنا ہوا ہو پکا پکایا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو یہ کیوں کہا کیونکہ یہ بہت بڑی نشانی مان رہے تھے ایمان والے تھے نشانی کی تو ضرورت ہی نہیں تھی کوئی ضرورت نہیں کہ خود سے اپنے زبان سے اللہ تعالیٰ سے کوئی موجزہ مانگیں کیونکہ جب موجزہ مانگیں گے اور باقی کے لوگ جو موجزہ دیکھ رہے ہیں نہیں مانیں گے تو ان پر عذاب واقع ہو جائے گا جب رسول ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا نا کہ نشانی آتی ہے اور اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر کیا آجاتا تھا عذاب آجاتا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو کیوں ہو سکتا تم تو ایمان لے آؤ اور بعد میں اگر کوئی اور گربر کرے تو اس کی جان پر سختی آجائے اس کے لئے دروازہ کھلا رکھو انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی خدایہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے خان نازل کر جو ہمارے لئے اور ہمارے اگلوں پشلوں کے لئے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو دنیا میں نہ دی ہوگی غرض جب یہ احسان یاد دلا کر اللہ فرمائے گا یہ قیامت کا لینے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے آواز آتی وہ ریکارڈنگ میں چلی جاتی ہے بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر آپ صرف مجھے بتا دیں کون سے صورت کر رہی ہیں اور آیت نمبر بتا دیجئے صورت المائدہ ہے اور آیت نمبر 116 ہے 116 بارک اللہ فیکم غرض یہ سب احسانات یاد کر کہ اللہ فرمائے گا اے اسے ابن مریم کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو یہ کس کی پوچھ کچھ ہو رہی ہے میری پیاری بہنوں عیسیٰ علیہ السلام کون تھے اللہ کی پیغمبر حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی عیسیٰ علیہ السلام سے یہ باتیں پوچھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں کی جڑوں میں سے خون کے کترے نکل آئیں گے ڈر کے مارے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جو سچے ہیں جو حق پر تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا روب اور اللہ تعالی کی آئیسی ہوگی کہ ان کا خوف کا یہ عالم ہوگا تو پھر ہمارا ہم کس کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں کیا کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری تو چھوٹ ہوگی ہوگی کیسے نہیں اللہ تعالی ہم کو چھوڑے گا ہم پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ کیوں کیونکہ آپ نے حقی نہیں ادا کیا نماز کا ہم حق نہیں ادا کرتے ہیں اس لئے ہم استقفار پڑھتے ہیں اتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد بھی ہم کو ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہم نے کس جگہ پر ہمارا دھیان بڑھ گیا کس جگہ پر ہم نے پورا ٹائم نہیں دیا کس جگہ پر ہم نے جلدی کر دی کس جگہ سمجھا ہی نہیں بے سمجھے پڑھ دیا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو تو وہ جواب میں عرض کریں گے سبحانکہ ما یکون لی انہا قول ما لیسا لی بی حق سبحان اللہ میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق کی نہیں تھا اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کے دل کی حالتوں کو جانتا ہے آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا تھا جس کا آپ نے حکم دیا تھا لے جی ساری کی ساری عیسائیت کا عقیدہ پورا دھڑام سے گیا زیرو ہو گیا وہ تو یہ کہہ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عیسی علیہ السلام ہمارے گناہ بھی لے گئے یہاں پر عیسی علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں وہ ان کی بدہ مالیوں کو کیوں اپنے سر پہ لیں گے تو یہ جو جھوٹے عقیدے ہوتی ہیں جھوٹے زوم بنا کر بیٹھے کہ ہم ہمارے گناہوں سے تو ہم کو نجات مل گئی کہ بس ہم اس امت میں سے ہیں یہ ٹائٹل لینے بات نہیں ہے ہر بندے کو اپنا کام کرنا ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑے گا اس کا نصب اس کو آگے نہیں کرے گا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ میرے باپ دادا تو یہ بہت بڑے بزرگ تھے اور میں ان کی اولاد میں سے ہوں اور اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں یہ دعویٰ جو ہے نا اگر عمل نہیں ہیں گناہ کیے ہوئے ہیں تو صرف یہ دعویٰ کام نہیں آنے والا کہ صرف سید ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بندہ پہنچائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پوپی کو اپنی بیٹی کو آواز دے دے کر کہا تھا اپنے لئے کچھ کر لینا میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا وہ دن ایسا نہیں ہوگا کہ میں تمہارے کچھ کام آسکوں ہر بندے نے اپنا بھوج خود اٹھانا ہوگا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اس سے سوا ان سے کچھ نہیں کہا تھا کہ جس کا آپ نے حکم دیا تھا میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا تھا جس کا آپ نے حکم دیا تھا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے میں اسی وقت تک ان کا نگے پان تھا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں اب اگر 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 آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ماف کر دیں تو آپ غالب اور دانہ ہیں کتنی خوبصورت بات ہے نا تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں وہ وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی باچائی اللہ ہی کے لئے ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیہ اگلی صورت میں بتائے گا جس جگہ پر صورت ختم ہوتی ہے اگلی صورت اس کو پک اپ کر لیتی ہے اس آئیڈیا کو اور صورت الانام ایک ایسی صورت ہے جس کے بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان بتائے گا توحید کی بات ہوگی شرک کی کاٹ ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کائنات کی نشانیوں کو دیکھنے کی بات کریں گے موجزات اگر کافر مانگیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں جو موجزے موجود ہیں ان کو مانو پہلے ان کو تو دیکھو اگر تم ان کو نہیں مان رہے تو تمہارے مطالبے کے اوپر اگر کوئی اور موجزہ بھی آیا اگر تم نے دل میں ٹھانی ہوئے تو تم ماننے والے نہیں ہو تو چونکہ اس میں موحشیوں کا ذکر ہے انام کا مطلب موحشی ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جگائیں گے آج کل کا سلوگن کیا ہے جینے اور جینے دو ایسے ہی نا کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی یہ کومنٹ کسی نے خاتون نے کیا تھا کہ آج کل کا سلوگن ہے آپ اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو جو بھی ہم کرتے ہیں don't say anything against that جی اور جینے دو تو وہ کہتے ہیں کہ حکیم جو تھے سعید جو تھے اس کے بانی وہ جو دواؤں کی حکیم سعید تو انہوں نے کہا تھا جاگو اور جگاؤ خود بھی جاگتے رو اور لوگوں کو بھی جگاؤ don't let them sleep اور اس زوم میں نہ رہنے دو کہ بس ہم بخشے جائیں گے بلکہ ان کو خوش دلاو نشانیوں کی طرف غور کرواو دو اللہ سبحانہ وتعالی ہم شروع کرتے ہیں سورہ النام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ خلق السماوات والارض و جعلت ظلمات والنور ثم اللہ دین کفر و بی ربیم یادلون تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے روشنی اور تاریکیاں پیدا کی پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کا ہم سر ٹھہرا رہے ہیں اچھا جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لئے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں تیہ شدہ ہے مگر تم لوگ ہو کے شک میں پڑے ہوئے ہو وہی ایک علاہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی تمہارے کھلے چھپے سب کا حال جانتا ہے اور جو برائی اور بھلائی تم کماتے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اسے مو نہ موڑ لیا ہو چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آ گیا ہے تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا یعنی کیا حق آیا قرآن آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی دیکھیں میری پیاری بہنوں اگر ہم آنکھیں بند کر کے اور دن کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے نہ سورج کا نقصان نہ دن کا نقصان نہ لوگوں کا نقصان نہ اللہ کا نقصان نقصان اس بندے کا ہے جس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں سو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے یہ نشانیاں جو باہر ڈھونڈنے کی کوشش کریں اب دیکھیں اپنی ذات پہ غور کرنا شروع کر دیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے جسم کے ہر جگہ پر پانی رکھا ہے آپ کے موہ میں بھی پانی ہے آپ کی لواب کی صورت میں سلائیوہ کی صورت میں آپ کی آنکھ میں بھی پانی ہے جو مویسٹ رکھتا ہے آپ کی آنکھ کو اور آپ کے کان میں بھی پانی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہر چیز کا یہ کان کا جو پانیاں اتنا کڑوا ہے کہ کوئی کیڑا بھی اس کو کھانا پسند نہیں کرتا اسی لئے آپ کے صورت میں کوئی کیڑا نہیں جاتا آپ کی آنکھ جب آپ مائنس فورٹی ڈگری میں بھی باہر جاتے ہیں تو آپ کی آپ کی موچھیں جم جائیں گی کبھی کبھی عورتوں کی بھی موچھیں جم جاتی جب انہیں صاف نہیں کیوتی استغفراللہ لیکن یعنی یہ پتہ چل جاتا ہے موں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں یا آپ کی بھمیں ہو جاتی ہیں لیکن آپ کی آنکھ کا پانی آپ کی آنکھ کو فریز نہیں ہونے دیتا آپ کی موں کا پانی جو ہے وہ کیا ہے بالکل نیوٹرل ہے آپ چائے پیئیں گی تو آپ کو چائے کا ذائقہ دے گا اگر آپ دودھ پیئیں گی تو دودھ کا ذائقہ دے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی ٹیسٹ ہے جس میں وہ ہر چیز میں مکس ہو جائے گا سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ کی نشانی ہے ہم نے اس کو وار و فکر سے دیکھنا ہے اور اس پر سبق حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا جس چیز کا وہ اب تک مزاق اڑاتے ہیں ان قریب وہ اس کے مطالق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی کیا انہوں نے دیکھا نہیں کس سے پہلے کتنی ایسی قوم کو حملہ کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں ان کے نیچے نہر بہادی مگر جب انہوں نے کفرانِ نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی باداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیتے تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سریع جادو ہے کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا پھر انہیں کوئی محلت نہ دی جاتی اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے اس طرح انہیں اس شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے یعنی جنہوں نے اپنے پیغمبروں کے بڑی بڑی نشانیوں کو نہیں مانا اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کوئی نشانی آ جاتی کوئی فرشتہ بھی اتر آتا تو یہ اس کو نہ مانتے اور فرشتہ دیکھنے کی کس میں صلاحیت ہے اب فرشتے کو بھی اللہ تعالی انسان کی صورت میں نازل کرتا تاکہ پھر وہ بات کر سکتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مزاق اڑایا جا چکا ہے مگر ان مزاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو چھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا یہ جو جگہوں ہوتی ہیں جیسے میوزیمز ہوتے ہیں یا رونز ہوتے ہیں ان پہ جا کے انسان کو خوف کھانا چاہیے کہ یہ کتنے بڑے بڑے محل تھے اس میں کون کون رہتا تھا کتنے دربان تھے اجازت نہیں ہوتی تھی اندر جانے کی جھانکنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کتنے بڑے بڑے سفارشے لگا کے یہ بادشاہ تک پہنچتے تھے اور آج ان کے کمروں میں عام بندے پھر رہے ہوتے ہیں کسی کو کوئی اجازت دس ڈالر کا ٹکٹ لیا اور یہ جا کے آپ ان کے کپڑے بھی دیکھیں ان کے جوتے بھی دیکھیں ان کے زیور بھی دیکھیں وہ جن چیزوں کو یہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے تو وہ کتنے عام ہو گئے ایسے لوگ کیسے ہر جگہ پہ یہ نشانہ عبرت ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے وہ جگہ جیسے خالی ہو گئی ہم بھی وہ اپنی جگہوں کو خالی چھوڑ کے چلے جائیں گے اور کوئی اور لوگ اس جگہ پر آ جائیں گے تو یہ عبرت کی نشانیاں ہوتی ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے اور اپنے حالات ایسا اپنا آپ چھوڑ کے جائیں کہ جب آپ چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کرتے رہیں آپ کا صدقہ اجاریہ آپ کا کوئی نیکی کا کام اس کو اللہ سبحانہ تعالی دوام بخش دے کوشش یہ کرنی چاہیے اللہ تعالی کہتے ہیں قُلِّ مَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِّ اللَّهِ قَتَبَ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کوہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اس نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت اتنی بڑی ہے آپ کوئی دعا مانگیں کوئی دعا جو آپ کی نظر میں امپوسیبل ہے آپ خدا نہ خاصدہ کسی مصیبت کا شکار ہیں کسی بیماری کا شکار ہیں کوئی چیز آپ کو پتا ہے کون کون سے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آپ پورے یقین کے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالی آپ سے میری یہ دعا ہے آپ نے قبول کرتی ہے آپ میری مدد کریں مجھے اس چیز میں سے نکالیں کوئی ذریعہ کوئی سبب پیدا کر دیں اللہ تعالی کبھی تو سبب کے ذریعے سے آپ کو مدد پہنچائے گا کوئی سبب ہو جائے کوئی دوائی کھا لیں گے کوئی ٹریٹمنٹ کرا لیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ تعالی خود سے وہ آپ کی نظروں کے سامنے لائے گا کبھی اللہ سبحانہ تعالی کسی سبب کے بغیر آپ کو نمت دے دے گا آپ نے دیکھا کچھ بھی نہیں بنا اللہ تعالی اپنی طور سے اس چیز کو آپ سے ہٹا دے گا اور آپ کو اس مشکل میں سے نکال دے گا اور کبھی اللہ تعالی زد کے ذریعے سے وہ چیز جو آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے وہی آپ کے فائدے کی بن جائے گی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر مارا تھا نا زد ہے نا یہ پانی کی زد ہے پتھر لیکن پتھر کے بیچ میں سے پانی نکل آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا آگ کی زد کیا ہے کہ آگ برد اور سلامتی بن جائے آگ تو جلا کے راک کر دیتی ہے تکلیف پہنچاتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو اس کی زد بنا دیا یعنی آگ کیا ہوئی تو آپ نے پورا یقین رکھنا ہے جب آپ نے دعا کرنی ہے چھوٹی سے چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی جیسے ایک بندہ تھا اور وہ عام انسان تھا نارمل کام کیا کرتا تھا وہ فوت ہو گیا عربوں میں یہ ہے کہ وہ نماز جنازہ بڑے دل سے پڑھتے ہیں اچھی سی دعا کرتے ہیں اس کے لئے تو نماز جنازہ ہوئی اس کی اور چلے گئے اچھا جو شیخ تھے انہوں نے خواب میں دیکھا وہ بندہ جس کے نماز جنازہ پڑھی تھی وہ نعمتوں میں اعرائش میں اور جنت میں تو انہوں نے کہا کہ واہ بھئی کوئی بہت ہی بڑے نیک عمال تم نے کیوں گے کہ جس کی وجہ سے تمہیں جنت ملیا اس نے کہا نہیں وہ جو بندہ تھا جنازے میں آیا ہوا اس کی دعا سے مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کر دیا یعنی بیسک تو اس نے کام کیوں گے نماز پڑھی ہوں گی لیکن ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا کہ اس جنت میں پہنچ جائے تو انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ تم نے دعا کیا کی تھی اس کے لئے ہم سب یہ دعا کرتے ہیں اللہ مغفر لہو ورحمہ وافی وافوانہ تم نے کیا کی اس نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم عرب جو ہیں ہم مہمان نوازی کو بہت پسند کرتے ہیں آپ کی خاطر جو بندہ آج ہے ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں آج یہ بندہ آپ کا مہمان ہے اپنی شان کے مطابق اس کو عطا کیجئے گا جسٹ بکھوز ایک دعا ٹرسٹ کے ساتھ دعا مانگیں اللہ سبحانہ وتعالی کی شان ایسی ہے کہ بڑی سے بڑی مسیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ تعالی نے اپنے اوپر رحم کا شیوہ لازم کر لیا ہے اس لئے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر جلدی تمہیں نہیں پکڑ لیتا قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر دیا وہ اسے نہیں مانتے رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے میں کہتی ہوں آپ یہ کہتے ہیں ہماری دعا نہیں سنی گئی دعا نہیں سنی گئی جس جو رب چونٹی کی دعا سن لیتا ہے بل میں وہ آپ کو تو اشرف المقر آپ تو محبوب اس کی تخلیق ہیں آپ کو نہیں دیکھا اس نے آپ نے جو دعا کی سن لی لکھ لی مان لی اور ضرور بل ضرور آپ کو مل کے رہے گی ہاں ٹائم اس کا جب ہوگا جتنے ٹائم میں وہ دعا آپ کے سامنے نہیں آرہی اتنی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنے وہ بچوں کو میں ہمیشہ کہتی ہوں جب کوئی میں چیز گمتی ہے نا اور مجھے بہت جلدی ہوتی ہے ڈھوننے کی تو میں زور زور سے کہتی ہوں یقین واقعی میں یہ ایسے کرتی میں کہتی ہوں الحمدللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی اور دل سے کہتی ہوں یقین کریں سامنے پڑی مل جاتی جب آپ شکر کریں گے لا ان شکر تم لا عزیدنکم میں تمہیں ضرور بل ضرور دوں گا تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیشہ اچھا گمان رکھا کریں اور اللہ تعالی پہ یقین رکھا کریں اللہ تعالی کہتے ہیں قیامت کے روز وہ تم کو سب کو ضرور جمع کرے گا یہ بالکل غیر مشتبہ نہیں یہ ہم آیت پڑھ سکیں رات کے اندھیرے اور دن کے جالے میں جو کچھ چہرہ ہوئے سب اللہ کا ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے کہو اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے ہم سے کچھ لیتا نہیں ہے دیتا ہے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اسی کے آگے سر تسلیم خم کر دوں اور تعقید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے باہرحال تو مشرکوں میں شامل نہ ہو کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کر دیا اور یہی نمائیہ کامیابی ہے اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے یہ سکون کا فارمولا اگین آپ نے تسلیح رکھنی ہے جو مسئیبت پریشانی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اللہ ہی اس میں سے مجھے نکالے گا اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرامند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے یہ اگر اور مگر والی کہانی چھوڑ دیں اگر میں یہ کرتی اگر وہ آ جاتا مگر میں نے یہ نہیں کیا اور یہ آج کل بڑا مسکین سمجھتے ہیں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں بس میں اپنے آپ ہی کو بلیم کرتی رہتی ہوں میں اس وجہ سے ڈپریشن میں چلی گئے ایک فیشن سا بنا لیا ہے لوگوں نے بلیم کرنا اپنے آپ کو اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسکین کے طور پر پیش کرتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے ہمدردیاں کٹھی کرنے کے لئے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ یہ نہیں اس چیز کی تسلی رکھو اللہ کی طرف سے آئے اللہ کے حکم سے آئے اللہ کی اجازت سے آئے اور اللہ تعالی اس کو میرے سے دور کر سکتا ہے تو تب ہی آپ تسلی سے اور بے چینی کے بغیر زندگی گزار سکیں گے ورنہ یہ سویاں چپتی رہیں گی سارا وقت اللہ تعالی کہتے ہیں ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور یہ قرآن میرے طرف بزریہ وشی بھیجا گیا ہے تاکہ تم اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں سو یہ قرآن کس لیے آیا ہے سب کو متنبع کرنے کے لیے آیا ہے مسلمان اور غیر مسلمان اس میں اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے یہ ان کی اجارہ داری ہے کہ اپنے پاس ہی رکھیں اور اپنے آپ کو یہ بتائیں اور اپنے بھائی بندوں کو نا پوری دنیا کے لیے پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالی کہتے ہیں کہ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ ہیں کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دیتا الالہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یعنی قرآن کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو وہ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ نہیں آتا مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے اور اسے نہیں مانتے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری کیوں ہم اتنا زیادہ تعلق ہے کہ وہ کچھ نہ بھی کہیں وہ کچھ نہ بھی کہیں ہمیں پہچان ہوتی ہے وہ اگر وہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں آپ ان کا چہرہ دے کے پہچان جاتے ہیں ان کی چاپ آتی ہے ہر چیز کا ہم کو پتا ہے کیوں کیونکہ ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے ہم ان کے ساتھ واسطہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں جب آپ نے قرآن اور حدیث کے ساتھ معاملہ نہیں رکھا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ قرآن کی آیت کچھ بھی آپ کو دھوکہ دے جائے آپ نے اتنی تھوڑی دفعہ قرآن پڑھا کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے ہم کو پتا ہونا چاہیے ہم کو معنوس ہونا چاہیے قرآن کی آیات سے اور حدیث سے ٹھیک ہے نا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس کو بند کر دیں پلیس اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاہ نہیں پاتے جس روز ہم ان سب کو کٹھا کریں گے اور مشرقوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم الہبن سمجھتے تھے آپ سوچیں اس دنیا میں اگر کوئی بدھ پڑا ہوا ہے جس کی پوجہ ہو رہی ہے وہ اس وقت کوئی مدد نہیں کر سکتا تو قیامت کے دن کیسے اٹھ کے آئے گا اس دنیا میں نہیں مدد کرتا کتنے سارے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بدھ توڑ کر اور بڑے بدھ کے کندے پہ کلھاڑی رکھی تھی اور کہا تھا پوچھو اس سے لگتا تو یہی ہے کہ اسی نے مارا ہوگا اور حضرت عمر بن جموع کا واقعہ ہے کہ وہ اسلام نہیں قبول کر رہے تھے تو ان کے بیٹوں نے ایسے ہی کیا تھا کہ بدھ کو اٹھا کے گند کی جگہ پہ پھینکتے تھے پھر پھینکتے تھے جب تک ان کو پتا نہیں چل گیا کہ یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا یہ مجھے کیا بچائے گا تو یہاں پر تو مشرکوں کی بات ہو رہی ہے میری پیاری بہنوں اپنے بارے میں بھی ہم کو سوچ لینا چاہیے ہم فیشن یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ سوسائیٹی ہمارے بارے میں کیا کرے گی ہم انس کو علاہ بنا لیتے ہیں فیشن کو علاہ بنا لیتے ہیں اپنی جابز کو علاہ بنا لیتے ہیں اپنے بزنس کو علاہ بنا لیتے ہیں تو پھر وہ کوئی کام نہیں آنے والی اس دن تو یہ کرنسی چلے کی بھی نہیں اور مشکل میں انسان پڑ جائے گا اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایک علاہ کو ماننے والے ہی ہوں جیسا کہ ہم اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں گے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے ادھر جا کے جھوٹ بولیں گے اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے وَمِنْهُمْ مَيَسْتَمِعْ عِلَيْكَ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی گئی ہے پیاری بہنوں قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ بڑے بڑے راز آپ کو کھل جائیں گے انسان کو اس دن بڑی رگریٹ لگے گی اس رگریٹ سے پہلے ہم ایسے کام کر لیں کہ ہم اس دن پریشان نہ ہوں ہماری ٹیچر کہتی ہے کہ اس دن تو ہر چیز ایکسپائر ہو گئی ہوگی دنیا کی ہر چیز ایکسپائر ہو گئی ہوگی اور کوئی بھی وہاں پر فریش چیزیں ہوگی جو آپ نے آگے بوکے بھیجا ہے تو اس دن تو ابو جہل بھی کہے گا کہ ہاں اللہ پر ایمان لاتا ہوں میرا ایمان بھی ویسا ہی ہے جیسا ابو بکر کا تھا لیکن ابو بکر نے دنیا میں ایمان لایا تھا قیامت کا انتظار نہیں کیا تھا موت کا انتظار نہیں کیا تھا فریشتوں کا انتظار نہیں کیا تھا کہ جب وہ مجھے نظر آئیں گے تو ہم ایمان ہوں گا تو اس دن تو بڑے سے بڑا کافر بھی اللہ کو ماننے والا ہو جائے گا اور اس کا ایمان بڑا مضبوط ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے پہلے ہم نے قیامت کا بندوبست کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سبباز ایسے لوگ ہیں جو تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی گئی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر ہی لیا ہے یعنی انہوں نے اپنا مائنڈ پریپیر کر لیا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے جب مائنڈ پریپیر کر لیا تو یہود نے نہیں مانا جب مائنڈ پریپیر کر لیا تو مشرقین مکہ نے بھی نہیں مانا اگر آپ اپنے آپ کو بلینک رکھے اور اسلام کی دعوت سنتے تو یہ آپ کے دل پر اثر ہوتا ہے تو جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر ہی لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی کہانیاں ہیں اور وہ اس عمر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ دیں گے حالانکہ دراصل وہ خود اپنی تباہی کا بندبست کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزک کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹ لائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نکاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف دوبارہ بھیجا جائے تو پھر سب وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ تو ہیں ہی جھوٹے اس لئے اپنی اس خواہش کے اصحار میں بھی جھوٹ سے ہی کام لیں گے اچھا اب آپ یہ ہم اپنے بارے میں سوچیں یہ کیا ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے کوئی مشصیبت کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ میں تو پھر نمازیں پڑھوں گی میں روزے رکھوں گی میں یہ کروں گی میں وہ کروں گی وعدے کرنے لگ جاتے ہیں اور جب مشیبت ٹل جاتی ہے تو پھر بھول کے وہی کام ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب مشیبت آ جاتی ہے تو پھر ویسے ہی یعنی جھوٹ بولا اللہ سے تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی اللہ سے وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیا جائیں گے کہ جو وہ کیا نام ہے اس کا جو بہت ایتھیسٹ ہے جو سائنٹسٹ ابھی مر آیا ہے جو ویلچئر پر تھا سیون ہاکنز وہ تھا نا there is no god تو وہ اب انہوں نے لکھا ہے کہ there is no سٹیون ہاکنز god is still there where are you تم کدھر غائب ہو گئے اللہ کا انکار کرتے کرتے ہر چیز کو سائنس کے اوپر پرکتے پرکتے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی کیا کرے گا جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیا جائے گا اللہ کے سامنے اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہے وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کے پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاق کو جھوٹ قرار دے دیا جب اچانک یہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم اس معاملے ہم سے اس معاملے میں کتنی تکثیر ہوئی اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے دیکھو کہ ایسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں دنیا کی زندگی کیا ہے دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے افلا تاقلون ہم کیا کہیں گے ہاں جی اللہ سبحانہ تعالی ہم عقل سے کام لیں گے ہم سوچیں گے غور فکر کریں گے اب دیکھیں کہ جسم کو رازی کرنا جسم کی خوشی جسم کو سجانا جسم کا مزہ اور جسم نے ہو جانا ہے ختم لیکن روح جو اللہ تعالی نے پیدا کر دی ہے روح کے لئے کوئی موت نہیں ہے روح کی آگے چلتی جائے گی استغفراللہ اللہ تعالی یہ ایسی بات ہے دل کو بھول پڑتا ہے اور روح کی جو خوراک ہے وہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی کا کلام ہے ہم جسم کو سجاتے بھی ہیں اس کو کھانے بھی کھلاتے ہیں اس کو خیال بھی رکھتے ہیں اس کو ہیلتی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن روح ہماری بیمار بھی ہے وہ کیا کہتے ہیں نحیف نظار ہوئی ہے کمزور ہوئی ہے اس کا کوئی بند بس نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائیں اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں ابھی ہماری باجی کے وہ جو دامات تھے وہ فوتویں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی بخشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے اور وہ واشروم سے نکلے ہیں صاف سترے ہوئے اور صدقے کی نیت کہ میں صدقہ کروں گا آج میرا صدقے کو دل چاہ رہے اور وہ نکلے اور وہ فوراں گی رہی ہیں اور بیوی نے پکڑا ہے اور ابھی کہہ رہی ہے کہ کیا ہوئے کیا ہوئے اور وہ اتنی دیر میں فوت ابھی کتنے پلانز ہوں گے میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا کتنے ہمارے پلانز ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم اچانک آ جاتا ہے تو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے لوگ اگر ایسے مر رہے ہیں تو ہم نے بھی تمہار جانا نا کہ نہیں تو غور فکر کرنا چاہیے اللہ طرح فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں چھٹ رہتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں میری پیاری بہنوں مشرقین مکہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بغاوت نہیں تھی کوئی بغض نہیں تھا اصل میں ان کو کس سے بغض تھا اللہ کے پیغام سے وہ نہیں ماننا چاہتے تھے اس پیغام کو ان کو نہیں دل چاہتا تھا کہ کوئی ہمیں روکے ٹوکے اور ہماری ساری دیوی تاؤں کو ختم کر کے اور ایک الہ کا بودے ان کو پیغام سے بغض تھا اور جو یہود تھے ان کو پیغام سے کوئی بغض نہیں تھا آلڈیٹی شریعت ان کے پاس تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے تھے تو دونوں طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفنیٹلی کوئی بات بتاتا ہے اور دوسرا نہیں اس کو مانتا اور پتہ ہے کہ بات سچی ہے تو دکھتا ہے حزن آتا ہے دل میں غم آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حوصلہ دل آ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ تو ان کی کوئی مشکین مکہ کی کوئی دشمنی کوئی آٹیڑ ہے ہی نہیں وہ تو اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں مگر ان کی تقضیب پر اور ان کی عذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی تھی انہوں نے سبر کیا یہاں تک کہ انہیں مدد آ پہنچی ہماری مدد آ پہنچی اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ چکی ہیں تاہم اگر ان لوگوں کی بے روخی تم سے برداشت نہیں ہوتی اور تو اگر تم میں کوئی زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا لہذا نادان مت بنو اس کا کیا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر سکتے ہم اللہ تعالیٰ کو حکمت پتا ہے اس کا وقت نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ عقل سے کام نہیں لے رہا ہو سکتا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس حقی دعوت کو نبھا سکے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہتر پتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس حزن سے بچنے کیلئے کہہ رہے ہیں کہ جو حزن تب لگتا ہے جب کسی کو آپ بات بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ بات نہیں مان رہا ہوتا کہ آپ کوئی بھی موجزہ لے آئیں گے یہ نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دل کا حال جانتا ہے اگر دعوت حق پر لب بیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سنتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سننے والا کرتے ہیں یہ جو اس وقت ہم سن رہے ہیں سورة الانعام میں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتا تو میں ساروکہ کہتی ہوں یہ سونے کا وقت نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی کہانی چل رہی ہو کوئی واقعہ چل رہا ہو تو نیند نہیں آتی پندہ ہوش میں آ جاتا ہے کیونکہ کہانی میں انٹرسٹ لیتا ہے لیکن جب کوئی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہوتا ہے کائنات کو دیکھو اس کو دیکھو ہم کہتے ہیں ہم کو پتا ہی ساری بات ہے اور نیند سے آ جاتی تو نہیں سورة الانعام تو جگنے کی صورت ہے اس میں نیند کا غلبہ نہیں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دعوت حق پر لبیک وہی کہتے ہیں جو سننے والے ہیں رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا پھر وہ اس عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں یہ کھیل بنا لیتے ہیں یہ ان بہاڑوں کو سونے کا بنا دو اس ریگستان میں نہر بہا دو تو اگر آج ہی وہ یہ مطالبے کریں گے تو پھر ہر روز نیا مطالبہ آئے گا یہ مطالبے رکنے والے نہیں ہیں زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو یہ سب تمہاری طرح کے انواہ ہیں ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں اب دیکھیں کہ ایک کافر کے لیے پوری کائنات بھی ایک ذرہ ہے نہیں سیکھتا اس کو کائنات کی نشانی کو ایک ذرہ کے برابر سمجھتا ہے اور ایک مومن کے لیے وہ جب ذرہ کو بھی دیکھتا ہے تو اس کے لیے پوری کائنات کھل جاتی ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ حیران ہو جاتا ہے واہ میرے رب یہ کیا تیری شان ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو شٹلاتے ہیں وہ کیا ہیں بہرے ہیں اور گونگے ہیں تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں جانوروں کیسی زندگی گزارتے ہیں جانوروں کیسی زندگی ان کی آنکھیں جانور کی آنکھ کی طرح دیکھ رہی ہوتی ہیں کھانا ہے میرے مزے کی چیز ہے کے نہیں میری پروٹیکشن ہو رہی ہے کے نہیں اور سنتے ہیں تو بس وہ چیز جو ان کو اٹریکٹ کرتی ہے انسان کی طرح وہ اپنی صلیتوں کے استعمال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے پھٹکا دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ بندہ جو راستہ چنے گا اللہ تعالیٰ اس کو روک نہیں لگائے گا آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں حق اور باطل جس کا دروازہ آپ کھول کے اس میں انٹر ہونے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو راہے ہدایت دکھائے گا کتاب دی ہے پیغمبر بھیج ہے آپ کو سب آپ پہ حجت تمام کر دیئے اگر پھر بھی باطل کا راستہ کھولیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نہیں روکے گا اور اللہ تعالیٰ اس راستے کو ہی کھولے گا جس کی طرف آپ جانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا اور کسی کو پکارتے ہو جب بڑی مسئیبت تم پر پیش آ جاتی ہے یا آخری گھڑیا پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو بولو اگر تم سچے ہو بل ایہو تدعونا فیکشفو ما تدعونا اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مسئیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائیوے شریکوں کو بھول جاتے ہو بلکل سچ بات ہے ایسا ہی ہوتا ہے ہر چیز بھول جاتی ہے جب مسئیبت اور پریشانی آتی ہے تم میں سے پہلی قوموں کی طرف ہم رسول بھیج چکے ہیں اور ان قوموں کو مسائب اور آلام میں مقتلا کیا تاکہ وہ آجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں یہ وجہ ہوتی ہے کوئی مسئیبت آنے کی کہ انسان اللہ کے آگے جھک جائے گڑ گڑائے روئے یہ جو شروع میں آپ نے سپارے کے پڑا ہے نا کہ رونا ہمیں بہت بہت رونا چاہیے اللہ کے آگے زاری کریں سجدے میں روئیں دعاوں میں روئیں اچھے سے آنسو بہائیں اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے تو پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے آجزی اختیار کی مگر ان کے دل اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اتمنان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں دی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیئے یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس ہو چکے تھے جب گناہ انسان کرتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کس کی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے ترقی حسن شہرت آزادی کامیابی ہر چیز اسے مل جائے اس کے راستے میں اگر اس کو گناہ بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ کرتا جاتا ہے اور پھر اگر اس گناہ کے باوجود وہ نعمتیں اس کو مل رہی ہوتی ہیں تو شیطان اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے اگر کوئی بری بات ہوتی تو کوئی سزا مل جاتی کوئی سزا تو آنے رہی بھلے کام کرے ہو کرتے جاؤ اپنی زندگی گزارنی ہے تم نے اور پھر انسان اس میں ایسا بیزی ہو جاتا ہے کہ اس کو خوش ہی نہیں رہتا کہ اگر اچانک موت آئی اور اسی حالت میں آگئی تو میں تو گناہ کر رہا تھا تو انسان سمجھنے کے قابل نہیں رہتا کیوں کیونکہ وہ جیسے آپ سوچیں کہ کوئی کام نکلوانا ہے اور رشوت دیتا ہے تو شیطان مزین کر دیتا ہے اگر تم نے رشوت نہ دی ہوتی تو تمہارا تو یہ کام ہی نہیں ہونا تھا اگر تم چیٹنگ نہ کرتے تو تم تو پاس ہی نہ ہوتے اگر ہم ٹیکس ریٹرن کے بیچ میں ایسے فائل نہ کرتے ٹیکس ریٹرن کے لیے تو ہمیں اتنے پیسے نہ آتے بلکہ ہم کو پیسے دینے پڑتے اکثر لوگ ٹیکس ریٹرن کے لیے ایسے لوگوں کو ڈھونٹے ہیں جو گڑ بڑ کر کے کنی کترہ کے کارنرز کارٹ کے آپ کو ٹیکس ریٹرن میں پیسے دلواتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ پیسے دیں تو شیطان ایسے مزین کر دیتا ہے کہ اگر یہ نہ کرتے تو پھر تو ٹیکس ریٹرن آنا ہی نہیں تھا اب یہ جو آیا اس سے اچھے سے میں سہری کرتا ہوں اور جا عمرہ کر لیتا ہوں استقبر اللہ علیہ وسلم تو یہ جو بات ہے نا کہ شیطان مزین کر دیتا ہے آپ کے برے عمال کو اور پھر آپ کو غور فکر نہیں کرنے دیتا جھوٹ کے اوپر اور یہ کہ سود کا گھر نہ لیتے یہ اب ہم نے فور ہنڈڈ تھاؤزن کا لیا ہے اور اب ملین کا ہو گیا ہے نہ لیا ہوتا اور ایک سال کے لیے تو ہم نے اس کے سود پے کی ہے تو اب دیکھو قیمت کتنی زیادہ ہو گئی ہے اللہ کی نافرمانی کر کے جو جو کام کیے جائیں گے ان میں برکت نہیں ہوتی بالکل برکت نہیں ہوتی اور انسان مسئیبت کا ہی شکار رہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی نے ان پر خوشحالیوں کے دروازے کھول دیئے اور یہ بھی اللہ تعالی کی عذاب کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ استدراج ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ڈھیل دے دیتا ہے اور پھر اچانک پکڑتا ہے اللہ تعالی کہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو ان کو عطا کی گئی تھی خوب مغن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس ہو چکے تھے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کٹ کر کے رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا اور تعریف اللہ ہی رب العالمین کے لیے کہ ان کی جڑ کٹ دی یہ کیوں؟ اللہ کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ جب کوئی بندہ جیسے سپر پاور بن جاتی ہے نا کوئی قوم کوئی نظر نہیں آتا کہ ان کے جھوٹوں پر کون پکڑے گا ان کو اتنے بڑے فورم پر آ کر دنیا کو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ سب عام خاص سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے سب سے بڑا لیکن آپ ان کو روک نہیں سکتے آپ ان کی پکڑ نہیں کر سکتے آپ ان کے نقصان سے نہیں بچ سکتے تو پھر الحمدللہ رب العالمین جب اللہ ان کی جڑ کٹتا ہے اور ان کی پوری کی پوری سٹیٹ میں اس طرح سے ٹورنیڈوز آتے ہیں اور سائیکلوز آتے ہیں ایسے آتے ہیں کہ ان کے گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے جائیں تو جائیں کہاں پورے کے پورے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس جگہ سے نکل جائیں اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں تو سبحان اللہ یہی ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کی ذاتی ہے جو ان کی پکڑ کرتی ہے جب یہ لوگ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس لا کر دے سکے دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چورا جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ غور و فکر کریں آپ دیکھیں باقی لوگوں کا کیا ہوتا ہے بلائنڈ فیت ہم نہیں کہتے ہمارا بلائنڈ فیت ہے ہمارا فیت ہم کو کہتا ہے آنکھیں کھولو جاگو غور فکر کرو اندہ اندھی تقلید مت کرو کیونکہ جب آپ اپنی آنکھوں پر پٹی بانتے ہیں تو آپ کو نہیں بتا کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے کوئی کدھر آپ کو لے جائے گا تو اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی اس عقل کو استعمال کرنے کی ہم کو دعوت دے رہے ہیں جو عقل ہم کو یہ کہتی ہے کہ ہماری رسید پر 53 ڈالرز بچنے چاہیے تھے اور اس عورت نے ہم کو 51 واپس کی ہیں دو ڈالر کدھر گئے اور ہم جا کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کے اپنے سارے حساب کتاب غصے کے بیچ میں پورے کرواتے ہیں وہی عقل ہم کو یہ بھی بتا سکتی ہے کہ اللہ تعالی کی نشانیوں پر ہم غور فکر کریں اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک اعلانیت ان پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور حلاق ہوگا ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لئے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لئے خوش خبری دینے والا اور بد کردار لوگوں کے لئے درانے والا یا خبردار کرنے والا ہو پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے جو ہماری آیات کو چھٹلائیں گے اور اپنی نافرمانیوں کے پیداش میں وہ ضرور سزا بھکت کر رہیں گے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَةِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اب جو جو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور قرار دیتے ہیں یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں فرشتے نور سے بنے ہیں انسان مٹی سے بنے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بشر ویدہ کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے یہ باتیں کہلواریں کہ آپ ان کو بتا دیں تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور بشر کے بجائے عبداللہ کی بجائے کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش کریں ان کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں نہ میں غائب کا علم رکھتا ہوں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اللہ کی وہی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی اب وہ ساری ناتیں آپ یاد کر لیں جس میں ایک آ جاتا ہے سارے نبی تیرے در کے سوالی اور اللہ کا پکڑا تو چھڑا سکتا ہے کوئی اور نبی کا پکڑا کوئی نہیں چھڑا سکتا آپ مجھے شیر یاد نہیں ہے لیکن یہی ہے کہ بھردو جھولی میری یا محمد یعنی استغفراللہ ایسی باتیں مت کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے برابر اللہ کے نبی کو کر دیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی یہ محبت نہیں اچھی لگے گی کہ آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سارے جملے کہے تھے اب تو چاہیے ان کو چاہیے کہ میری سفارش کریں جو شرک آپ کریں گے اس کے بدلے میں کوئی محبت نہیں ملنے والی نہ اللہ سے اور نہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دیکھیں وہ تو آئی شرک کو ختم کرنے کے لئے تھے اور آپ انہی کے شرک میں مبتلا کریں انہی کے برابر اللہ کو کریں نہ اوض باللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھو والا دورنوں برابر ہو سکتے ہیں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو سکتا ہے کوئی اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا کوئی قرآن پڑھا جس نے ہو جس نے سمجھاؤ اور جس نے قرآن کو کبھی بھی نہ سمجھاؤ وہ برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے تو جب تک ہم اپنے اندر قرآن کی تعلیمات کو نہیں لائیں گے تو اس طرح کی کام ہوتے رہیں گے اور یہ شرک ہوتا رہے گا اور شرک اللہ سبحانہ وتعالی کو بالکل پسند نہیں ہے اس کے علاوہ ہر چیز کو ماف کر دے گا اور شرک کو ماف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اور یہ قول ہی ہوتا ہے نا ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا نا قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جنتیں لازم کرتی اور ہم سب کو یہ امید ہے اور یہ اچھا گمان ہے کہ اشہدو اللہ الہی لاللہ یا اللہ الہی لاللہ محمد الرسول اللہ اس قول پہ اللہ سبحانہ وتعالی میں جنت دے گا تو پھر عمال ہمارے اس قول کے خلاف تو نہیں ہونے چاہیے میری پیاری وینوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی اصازی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددکار ہو یا ان کی سفارش کرے شاید کہ اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ تقوی کی روش اختیار کر لیں یہ وحی جو ہوتی ہے یہ کیا ہے ہمارے حواس ہماری سینسز سے بڑی چیز ہے عقل اور ہماری تعلیم ہمارا علم سائنس یہ سب وہی کے تابع ہیں عقل کو اس کے اوپر نہیں رکھنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَا شِيُّ رِيدُونَ وَجْحَا اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو یہ کس کو کہا جا رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں یعنی نیکوکاروں کی صحبت بہت زیادہ آپ کو ایک تو سٹرنگت دیتی ہے مزہ آتا ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا سوشل سرکل نہ خراب ہو جائے ہم یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتے ایک خاتون تھی اور انہوں نے مجھے کہ مجھے بہت دل چاہتا ہے قرآن پڑھنے کا اور مجھے بہت دل چاہتا ہے کہ میں اسلام کی تعلیمات کو معنوں لیکن میری فرینڈز ساری جو ہیں یہ پارٹیز میں نہیں چھوڑ سکتی یقین کریں میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی کہ انہوں نے کہا کہ میرا یہ سوشل سرکل ٹوٹ جائے گا they are not going to let me in and I am used to it this is my life میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی تو پھر جب نہیں چھوڑ سکتے تو definitely وہ آپ کو کدھر کہنچتے ہیں نیچے کی طرف یا ان راستوں کی طرف بلاتے ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے تو صحبت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے اللہ کی خاطر اپنے آخرت کو بچانے کے لیے بہترین لوگوں کی صحبت اختیار کریں آپ دیکھیں کہ بہت ساری صحابہ جو تھے وہ بہت elite تھے دولت مند تھے لیکن انہوں نے ابو جہل کی صحبت نہیں اختیار کی ابو لہب کی کیونکہ وہ بھی elite تھے ان کی صحبت نہیں اختیار کی انہوں نے کیا کیا کن کو اہمیت دی کن کو اپنا دوست کہا اپنا بھائی کہا حضرت عمار بن یاسر جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ابو جہل اور ایسے بڑے لوگوں کے دولت مند لوگوں کے آگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اتنی مار پڑی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی elite کے لیکن سارے صحابہ نے کیا کیا ان لوگوں کو محبت دی ان کے ساتھ دوستی کی ان کی صحبت اختیار کی اور پھر آج تک دیکھیں وہ مر کھپ گئے لوگ جو elite تھے اور جو اپنی دولت کا زوم کرتے تھے اور جو اللہ کے نام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جن کی دوستیاں ہوئیں آج تک ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر رازخ ہے اور ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کا سٹیٹس ابھی تک ویسے کا ویسا ہے اونچائی لیکن جو اللہ کے خلاف تھے اور جنہوں نے دولت کو نہیں چھوڑا اور دنیا کی سرداری کو نہیں چھوڑا اللہ کا حکم کی انکار کیا تو وہ مر کھپ گئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کیا یہ لوگ اس پر بھی اور جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں اور اس کی خوشنیتی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں اپنے سے دور نہ پھیکو ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں سے باز کو باز کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے کیا کہتے تھے وہ ان کو ہٹاؤ گے تو ہم بیٹھیں گے اور ان کو بیٹھاؤ گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ہماری شان بہت بڑی ہے تو ایسا نہیں کر سکتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے ترمیان اللہ کا فضل اور کرم ہوئے ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کیا کہو تم پر سلامتی ہو تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کے ساتھ کوئی برائی کا اتقاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا جب انہوں نے مکہ مارا اور ان کا کوئی ارادہ تھا کہ وہ بندہ ماری جائے لیکن وہ مر گیا تو انہوں نے فوراں کیا کیا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ میرا ارادہ نہیں تھا غلطی سے ہوا نا خطا سے تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جلدی سے آپ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتا ہے بڑے سے بڑے سے گناہ سے لے کے چھوٹے سے چھوٹا گناہ لیکن ہم نے اس کو ڈیلے نہیں کرنا یہ نہیں کہنا کہ کل دیکھوں گا پرسو دیکھوں گا ابھی توبہ کر لوں گا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ شادیوں ہم کوئی شادی اٹینڈ کرنے دیں پھر ہجاب کروں گی یعنی انتظار کرتے ہیں کہ ابھی میں مزہ کر لوں تھوڑا سا اور اس کے بعد میں ایک اچھی بندی بن جاؤں گی جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا تھا یوسف کو مار دو اور پھر بعد میں صالح بن جانا توبہ کر لینا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیتوں سے واقف ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ معافی میں بہت جلدی کرنے والا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بلکل نمائی ہو جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگوں تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروین نہیں کروں گا اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں تم نے اسے جھٹلا دیا ہے اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچارے ہو کیا کہتے تھے وہ قیامت لے آؤ عذاب لے آؤ جو تم کہہ رہے ہو تم ہم سے وعدہ کرے ہو کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو عذاب آئے گا تو لے آؤ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں میرے قبضے میں وہ نہیں ہے اللہ تعالی جب چاہے گا لے کر آئے گا میں اس کو نہیں لا سکتا فیصلے کا اختیار سارے کا سارا اللہ کو ہے وہی امرحق بیان کرتا ہے وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچارے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا تھا میں لے آتا دے دیتا سزا تمہیں پتا چل جاتا تمہیں کہ حق بات کہہ رہا ہوں لیکن وہ چیز میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں مگر اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِمْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا بحر و بر میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سے واقف ہے درخت سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو زمین کے تاریخ پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو خوشکوطر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے سبحان اللہ یہ دنیا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں کہ ریت کے ریگستان دیکھتے ہیں نا تو ریت کے ذریعے اللہ کو بتائیں آپ کو ایک مٹھی بھر بھی میں کہوں نا یہ ریت کے ذریعے لیں اور ذرا گر کے بتائیں آپ کہیں گے میں نے نہیں کرنا ہوگا بھی نہیں کر بھی نہیں سکتے اور اگر درخت گننے شروع کر دیں درخت کی شاخیں گنیں اور ایک ایک پتہ گرتا ہے تو اللہ کو اس کا نمبر پتا ہے اور اللہ کو پتا تھا کہ اس نے گرنا ہے اس نے زمین کے اندر جانا ہے اس نے خاد بننا ہے اس خاد سے کون سا پودا نکلے گا کون اس کو کھائے گا غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں میری پیاری بہنوں پلیٹ سامنے پڑی اپنی پلیٹ پر غور کریں بچوں کو غور کرائیں کہ کس کس ملک سے یہ چیزیں آئیں ہیں آپ کے موہ میں جانا تھا وہ زرہ جو مرچ کا تھا نمک کا تھا کس کس جگہ سے کٹھے ہو کر آپ کی پلیٹ میں جمع ہوا ہے کہ آپ کی قسمت کا لکھا ہوا تھا تو غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر دماغ بالکل گئے آج آپ دیکھیں بچوں سے پوچھیں آپ What do you like ایسہ کر تھیں I don't know What are you going to become when you grow up i don't know very confused confused نہیں پتا کچھ ان کو اپنی ذات کے بارے میں بے نہیں پتا اس کا میں مطلب کéra ہے کہ کوئی غور افکر نہیں کرایا گیا اگر teaches غور افکر نہیں کر آرے schools خراب ہو گئے ہیں تو ماں گایick ، تو نہیں خراب ہو گئے ماں گاپ کچھ تو پتا ہے کہ اپنے بچوں کی 기سیver کیسیو دیویلپ کرنا ہے کس طرح ان کوennein کرنا ہے so we need to work on our part اپنا تو حصہ ڈالیں نا بیچ میں اور وہ حصہ آپ ڈال ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو قرآن پر غور و فکر نہ کرنا آتا ہو جو قرآن پر جاتا ہے وہ اپنے بچوں کو چھوٹی سے چھوٹی بات کے اوپر غور فکر کروانے لگ جاتا ہے اور بچے اس چیز پر کرتے ہیں نوٹس ان باتوں کو اور اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں کہ ہاں ایک دفعہ شیخ نے کیا کہا تھا وہ بھی بتاتی ہوں انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی پہاڑ کو دیکھیں نا تو آپ وہ بھی ذروں سے مل کے بنا ہیں کوئی پہاڑ بھی آپ پہاڑوں کو توڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس سے ریت مٹی بناتے ہیں نا تو وہ بھی ان ذروں سے بنا ہوا ہے تو وہ ذرے بھی اللہ تعالی کو پتہ ہے اور پہاڑ آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے ہیں استغفراللہ اگر دیکھیں تو ان کی حیبت آتی ہے انسان کے دل میں سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور وہ دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبرج زندگی میں واپس بھیج دیتا تھا ہے بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کرو اسی لئے ہم کیا کہتے ہیں بسم کربی وطاتو جم بیو بکار فہو فینم سکتا نفسی فخفر لہو ارسلتا فافاد فینم ہاں ہاں کی ضمیر ہے تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں موت کے ساتھ جوڑا ہوئے نا نیند کو تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے جگاتا ہے اور ہمیں واپس دنیا کے کاموں میں ڈال دیتا ہے صبح کے وقت تاکہ ہم اپنی موت کے وقت تک زندہ رہیں اور اپنے لئے کمائی کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو اپنے بندوں پر وہ پوری خدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے یعنی فرشتے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور وہ اپنا فرض انجام دینے میں ذرہ برابر کتا ہی نہیں کرتے پھر سب کے سب اپنے حقیقی آقا کے طرف واپس لائی جاتے ہیں خبردار رہو فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی پیر اور فقیر کی بات کوئی آپ کو بتائے اس وقت آپ دیکھیں یوٹیوب بھرا ہوئے ایسے لوگوں سے جو قصے اور کہانیاں سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ملک الموت کو بھیجا اور جان نکالنے کے لیے لیکن پیر صاحب کے پاس وہ آ گئی پیر صاحب کے پاس وہ روتی ہوئی آ گئی کہ میری بچی تو فوت ہو گئی ہے تو اس کا کچھ کریں تو پیر صاحب نے کیا کیا انہوں نے کہا او ملک الموت ادھر آجاؤ ادھر آؤ اور میری بات سنو اس کو لے جاؤ اور اس کو چھوڑ دو اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے جو اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے زندگی اور موت دینے کا وہ آپ کسی پیر یا فقیر کے لیے کہانی منا رہے ہیں آپ کو پتہ یہ کیوں ہوتا ہے اپنا جتھا جمع کرنے کے لیے زیادہ فنڈز کٹھے کرنے کے لیے لوگوں کو کہانیوں میں لگائی رکھو اور ان سے واہ واہ کرواؤ اور ان کے دماغوں کو پل گل گون کر دو وہ پوچھے ہی نہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کہانیوں میں اور بتا وہمات میں پڑ جاتے ہیں اور غلط باتوں کا یقین کرتے ہیں سب سے رچز پیپل کون ہیں اگر گوگل کرے تو یہ جو ٹی ٹی ٹیلی وینجلسٹ ہوتا ہے جو ٹی وی پہ آکے بابائبل کے بارے میں کرتے ہیں کیوں؟ وہ جھوٹی کہانیاں بتاتے ہیں لوگوں کو اور جھوٹے وعدے کرتے ہیں یہ رمال قلید لو یہ ڈبا لے لو یہ یہ چیز لے لو اور چیزیں بیچ دیں تو یہ جو مسلمان کر رہے ہیں نا پاکستان میں ڈیفرنٹ آرگنائزیشن کے نام کے تحت اور لوگوں کہانیاں سنا رہے ہیں جھوٹے قصے سنا رہے ہیں اور اللہ کے اختیارات کو لوگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ پیسہ تو وہ کمار رہے ہیں جتہ تو کٹھا کر رہے ہیں اور اپنی فالوئنگ تو بڑھا رہے ہیں کہ اتنے لوگ ان کے فالورز ہو گئے ہیں پر اللہ تعالیٰ کے آگے وہ سب کے سب ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو سہرہ اور سمندر کی تاریخوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کوئیشن کرے نا تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ جگا رہے ہیں ہم کو ہوش دلارہے ہیں بندہ سوال سے جاگ جاتے ہیں ابھی میں آپ سے پوچھو نا یہ پیچھے میں نے کیا آیت پڑی تھی تو ایک تم آپ کہیں گے ہیں اس وقت تو میں غنودگی میں تھی میں سو سو جا رہی تھی مجھے تو یاد ہی کچھ نہیں لیکن آپ ہوش میں ضرور آ جائیں گے اگر میں question ویسے بھی ڈال دوں تو تو کون ہے جس سے تم مسئیبت کے وقت گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے پھر تم دوسروں کو اس کا شریک تہراتے ہو کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھاتے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جس وقت مسئیبت کا وقت ہوتا ہے تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور جیسے ہی مسئیبت کا وقت ٹلتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے اگر تم نہ آتی تو اگر الارڈ نہ بولتا تو اگر اس وقت یہ لوگ یہ کام نہ کرتے تو ہم ایک دم آپ غور کریں یہ میں نے دیکھا تھا کہ استغفر اللہ العظیم ایسے ہوتا ہے مجھ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے یہ بہت بڑی فوراً الحمدللہ کہنا چاہئے پہلے الحمدللہ کہیں پھر اس بندے کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو صحیح وقت پہ بھیج دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے جب آپ یہ کہیں گے تو بات سیدھی صدر جائے گی لیکن جب آپ اللہ کا نام لیے بغیر کسی دوسرے بندے کو وہ کریڈٹ دیں گے جو اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتا ہے تو پھر بات غلط ہو جائے گی اور یہ جو بات آئی ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں تم ڈرو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور اللہ تعالیٰ یا تمہارے اوپر سے مسلط کر دے کسی کو اور یا تمہارے نیچے سے لوگوں کو کھڑا کر دے کہ وہ تمہیں عذاب میں مبتا کر دیں تو اس میں ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قوام ہے شوہر لیکن کوئی ایسی وقت آ جاتا ہے کہ وہی قوام ایک ظالم جابر بن جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کی قید سے بندہ کیسے چھوٹے یا پھر اولاد کی طرف سے اولاد ہمارے ماں تحت ہے لیکن وہ اس طرح نشوز پہ کھڑی ہو جاتی یا ایسے کھڑی ہوتی آپ کے سامنے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں ایک خاتون تھی وہ کہتی ہے کہ میری بچی نے آج تک میرے سامنے مو نہیں کھلا کبھی نہ نہیں کی مجھے لیکن وہ جیسے ہی ہائی سکول میں گئی اور واپس پلٹ کر آئی ہے تو اس نے اس طرح مجھے کہنا شروع کر دیا کہ امیہ پیکٹنگ کر رہی ہو کہ میں روتی تھی اس کے سامنے کہ تم کیا کر رہی ہو تم کدھر جاتی ہو کن لوگوں سے ملتی ہو کیوں مجھے تنگ کرتی ہو تو وہ کہتی تھی میرے آنسو دیکھ کے کہ کیا آپ پیکٹنگ کر رہی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی سے اور اس نے پتے کیا کیا اس نے اپنا گھر کو بیچا اس نے کہا میں نے سور پہ گھر لیا مجھے سب سے پہلی یہ خیال ہے کہ میں نے اللہ تعالی کے حکم کو توڑا تھا تو اللہ تعالی نے میرے سامنے میں نے اس کی نافرمانی کی اس نے میرے بچوں کو بتایا کہ اگر یہ تمہاری نافرمانی کرتے ہیں تو کیسے فیلنگ ہوتی ہے کیا فیل ہوتا ہے اور کیسے تڑپتا ہے بندہ تو اللہ کی نافرمانی کرتے وقت ڈرتا نہیں ہے نا انسان تو اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی وقت کہ ایک عالم کہا کرتے تھے کہ میں نے اتنے سال پہلے کوئی اللہ تعالی کے نافرمانی کی تھی تو جب میں نافرمانی کرتا ہوں تو میرا گدہ بھی میری بات نہیں مانتا اور میری وہ جو اتنے سالوں پہلے جو میں نے گناہ کیا تھا اس کا اتنے عرصے کے بعد مجھے اس کا خمیازہ بھگت نہ پڑا تو جب کبھی ایسی تکلیف کا موقع آئے خدا نہ خواستہ بچے اللہ سبحانہ وتعالی سب کو محفوظ رکھے ہر ایک کے بچے کو اللہ تعالی اپنا فرما بردار بنائے سب سے پہلے کبھی بھی اپنی نافرمانی پہ دکھنا کیا کریں اللہ کی نافرمانی پہ دکھا کریں تو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو سوچیں میں نے ہمینے امی کے ساتھ کبھی ایسا تو نہیں کیا تھا میں نے ابو کو تو نہیں تنگ کیا تھا میں نے کبھی کوئی ایسا غلط کام تو نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہوا تو توبہ استغفار کر لیں جتنی استغفار کر سکتے ہیں اگر یاد آئے یا نہ آئے استغفار کریں اور اس مشکل میں سے نکل جائیں اور آپ دیکھیں ملکوں میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جب عوام جو ہے وہ ڈٹ گئی اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے کے لیے تو پھر ان کے اوپر بھی چور بیٹھے ہیں ان کے اوپر بھی جب جن کو کوئی اور لینا دینا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے بینک جو ہیں وہ سویس بینک بھر جائیں ان کی بلڈنگز ہو جائیں ان کو کوئی ذرہ برابر بھی عوام کا خیال نہیں ہے کیونکہ اگر عوام کا خیال ہوتا تو ایسی بھلائی کے کام ہو رہے ہیں تو وہ کبھی بھی اس میں ٹانگنا آڑاتے وہ اس کو ہونے دیتے اگر عوام کے بھلائی کے ہیں تو جب کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے ہمدرد بن جائیں میں ہمیشہ کہتی ہوں گورننٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپوزیشن کا نام نہ رکھیں پارلیمنٹ میں کہ اپوزیشن کیوں بھئی اپوزیشن کیوں آپ کو کے ہلپرز اس نام کو ہٹا کے جب آپ گورو نے بریٹش نے یہ دے دیا کہ گورننٹ میں دو طرح کے ہوگے ایک تو گورننٹ میں ہوگے دو دوسرے اپوزیشن ہوگے جب آپ نے نام ہی ان کو لڑائی والا دے دیا ہے تو آپ سے لڑتے ہی رہیں گے کیونکہ ان کا نام ہی ہے ہمیشہ کام کی ہمیشہ کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم گورننٹ میں آجیں آپ کو اچھا بھی کام کرنے لگیں گے تو ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے تو جب کوئی جابر سر پہ مسلط ہو جائے تو سوچنا چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور جب کوئی حق والا بندہ آجائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کریں اور اس بندے کو تنگ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ رہے ہیں تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہر خبر کے ظہور کا ایک آنے کا ایک وقت ہے مقرر انقریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیا کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہ اصول ہے آپ اپنے جیسچر سے بتا دیں کہ they are doing something wrong which is unacceptable for you you need to do that یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں اور کبھی اگر شیطان تمہیں بھلا دے اور تم وہیں پر بیٹھے رہ جاؤ تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہزکار لوگوں پر نہیں آتی کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ let go of people confrontation اگر آپ کریں گے یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا حصول بتا رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر لڑائی نہیں شروع کر دینی وہاں کھڑے ہو کے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جتہ بہت بڑا ہے the group is a big group and they are talking in such a way that is unacceptable for you آپ کو غیرت لگ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی بات نہیں سننے والا آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ ان کو روک نہیں سکتے بہتر ہے کہ آپ اپنی جیسٹر سے شو کر دیں اور ان کو confrontation نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے کھڑا ہو کر ان کو کفر کا فتوہ دے دیا ان کو برا بھلا کہہ دیا وہ اس سے بھی بڑا فتنہ لے آئیں گے اور وہ صحیح نہیں ہوں گے صحیح نہیں ہوں گے اس لیے وہ ہماری تیچر کہتی ہے better to lose an argument than to lose a person اس سے بہتر کہ آپ بندہ lose کر دیں آپ بندہ اپنے lose نہیں کیا تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا آپ کہیں گے آپ نے وہ غلط بات گئی تھی وہ کہیں گے مجھے تو پتا ہی نہیں چلا کہ میں یہ بات کر رہا تھا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے ہو سکتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ پکڑ لے تو ہمارے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں اکیلی کھڑی ہوں گی اور میں ایسی اپنی نیکی کا روپ جھاڑوں گی اور باقی سب کو جا کے باہر بتاؤں گی کہ وہ تو غلط بات کر رہے تھے اور دیکھو کہ میں نے کیسے اپنے حق کی بات کی تو حکمت بھی چاہیے ہوتی حق کو بتانے کے لیے اور حکمت بہت ساری الچنوں کو جیسے دھاگہ اُلٹ جاتا ہے نا تو آپ آرام سے سلچاتے ہیں لیکن اگر آپ بغیر حکمت کے اس کو سلچانے کی کوشش کرتے ہیں اور زور زور سے کھینٹے ہیں تو دھاگہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا کہ آپ اس کو سوئی میں ڈالیں یا مشین میں استعمال کریں تو حکمت بہت ضروری ہے حق کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پریزگار لوگوں پر نہیں ہے البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہوں نے دنیا کی زندگی کے فریب میں مبتلا کیے گئے ہیں ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے کسی نے بتایا کہ کوئی بچہ پاکستان سے آیا اور یہاں پر آکے اس نے انکار کرتی اس نے کہا مجھے کسی پر یقین نہیں ہے نہ میں اللہ کو مانتا ہوں نہ نماز پڑھتا نہ کچھ اب ماں باپ کو یہ خبر ہو گئی اور باپ جب فون کرے تو ڈانٹ دے ڈپٹ دے غصہ کرے اور جب وہ بچہ ماں سے بات کرے تو ماں پوچھے بیٹے نماز پڑھی ہے وہ آگے سے کہے نہیں کہ کوئی بات نہیں پھر پڑھ لینا اب جو آگے نماز آ رہی ہے پڑھ لینا بیٹے روزہ رکھا ہے نہیں اوکے کوئی بات نہیں کل رکھ لینا وہ کہتے ہیں اتنے سال گزر گئے کہ وہ ماں یہی کرتی رہی مایوس نہیں ہوئی بچے کو دھدگارہ نہیں اس کو شیطان کے حوالے نہیں کیا بچہ سیدھے راستے پر آ گیا دعائیں اور مسلسل حکمت کے ساتھ دوسرے کو یعنی کل تم نے نہیں رکھی تھا ہم تو کہتے ہیں وہ زکیہ کیا 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 مجھے پتہ نہیں کیا وہ بچہ کہتے ہیں کیا تو تھا اگر ماں نہیں یقین کری سچ کا بھی نہیں یقین کری جھوٹ کا بھی نہیں کری چلو پھر وہی بن جو جو ایسی وہ نگران نہ بن جائیں کہ وہ زچ ہو کر آپ کو جھوٹ بولنے لگ جائیں کہ نماز نہیں پڑی تم نے نہیں پڑی ہوگی جب ہم یہ کہتے ہیں تمہارے بچے کہتے ہیں آپ نے کیسے یہ سوچ لیا کہ نہیں پڑی آپ نے تو پوچھا ہی نہیں آپ نے فیصلہ پہلے دھر دیا ہے تو حکمت کے ساتھ تمبی کرتے رہنے اور کس سے قرآن کے ذریعے سے کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وعبال میں گرفتار ہو نہ جائے اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددکار کوئی صفارشیوز کے لیے نہ ہو اگر وہ ہر ممکن فدیہ دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی وہ اس سے قبول نہ کیا جائے کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے ان کو اپنے انکاری حق کے معافضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو ہم اللہ کو چھوڑ کر کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو بکاری جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے سہرہ میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگردان پھر رہا ہو اس حال میں کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ جو سیدھی رہا موجود ہے اب آپ دیکھیں کہ ریگستان میں کیسے انسان ہوتا ہے سہرہ میں کیسے گم ہو جاتا ہے کوئی پاؤں کے نشان نہیں ہوتے کوئی درخت نہیں ہوتا ایک جیسی ساری چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا آپ اس طرح لاؤسٹ کیوں ہو رہے ہو جبکہ کوئی لوگ آپ کو بلا رہے ہیں راستہ دکھا رہے ہیں یہ دیکھو سیدھی راستہ ہے ادھر آ جو کوئی ہم کو یہ بتائے ہو جب ہم لاؤسٹ ہو تو ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحیح نور رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم اللہ ہے کہ مالک کے کائنات کے آگے سریعتاد خم کر دیں نماز قائم کرو اس کی نافرمانی سے بچو اس کی طرف سمیٹے جاؤگے تم سب اسی کی طرف سمیٹے جاؤگے وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے کسی ریزن کے تحت پیدا کیا ہے اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے تو وہ دن ہو جائے گا اس کا ارشاد این حق ہے اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہ ہی اسی کی ہوگی کیوں؟ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جو اس کا مالک ہوگا وہ واپس لے رہے گا وہ غیب اور شہادت یعنی ظاہر چیز ہر چیز کا عالم ہے اور دانہ اور باخبر ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو بہت ہی پیاری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی جبکہ اس نے اپنے باپ آذر سے کہتا کیا تو بوتوں کو خدا بناتا ہے میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گم رائی میں پاتا ہوں اور یہ باتیں انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ کی تھی ٹھیک ہے نا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچے ہم کو اچھی بات بتا رہے ہوتے ہیں کبھی بھی انام میں آکے یہ نہیں کہنا چاہیے how dare you آپ کون ہوتے ہیں مجھے میں نے آپ کو پالا پوسہ ہے میری بلی مجھے کو میں آؤ نہیں ہو سکتا ہے کہ بچہ بڑی حقی بات بتاتا ہو مان لینا چاہیے اور پیار دینا چاہیے ماتھے کے اوپر شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے آسمان کی نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اسی لئے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے آپ یہ دیکھیں کہ جس جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا تھا ایک تو یہ کہ ان کی فطرت سلیم تھی سلامت جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس فطرت پر سچے ہوتے تھے آنیسٹ ہوتے تھے اور غور و فکر کرنے والے ہوتے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری خصوصیات پیغمبروں کی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارہ دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے اب آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے شرک کیا تھا اور وہ یہ شرک کرے ہیں کہ یہ میرا رب ہے نو انہوں نے کیا کہا تھا یا تو انہوں نے کوئشن کیا تھا کیا یہ میرا رب ہے یہ ہو سکتا ہے رب ستارے کی درف دیکھے کہا مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا اور یا پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جب کہا تھا نا ہادہ ربی یہ میرے ربی کی وجہ سے ہے یہ میرے ربی کے کام ہے جیسے انسان کہتا نا یہ میرا رب ہے آپ کہتے ہو نا چاند کو دیکھتے ہو سورج یہ میرا رب ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ میرے رب کا کارنام ہے یہ میرے رب کی بنائی ہوئی چیز ہے انہوں نے کیا کہا کہ مگر میں تو اور جب پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے یہ میرا رب ہے مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے مگر جب یعنی یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ رب ہو سکتا ہے مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اے برادرانے قوم میں ان سب سے بزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اقل مند تھے اور حکمت والے تھے جب کسی کو غور و فکر کرانا ہوتا ہے تو ایسی سنٹینسز نہیں بولتے جس کی وجہ سے وہ ایجیٹیٹ ہو جائے جس سے وہ ایریٹیٹ ہو جائے جس سے وہ اپنا حکمت اپنے ہدایت کا دروازہ بند کر دے آپ نے غور و فکر دلانے کے لیے کوئی ایسی الفاظ بولنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی سوچنے پر راغب ہو جائے اس کی طرف تو انہوں نے کہا کہا کہ جب وہ ڈوبتا گیا تو کہتے گئے ڈوبنے والوں کا تو اللہ نہیں ہو سکتا یہی اللہ نہیں ہو سکتا تو وہ غور فکر کروا رہے تھے لوگوں کو بھی کہنے لگے کہ اے میری برادرانے قوم میں ان سب سے بزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس حسدی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کہ اے میری قوم تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی اور میں تمہارے ٹھہرائے شریکوں میں سے نہیں ڈرتا ہاں اگر میرا رب کو چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے افلات تذکرون پھر کیا تم خوش میں نہیں آوگے یعنی یہ صورت اللہ نام تو ہے ہی خوش والوں کے لیے ہے ہی تفکر کرنے والے تدبر کرنے والے غور و فکر کرنے والوں کے لیے کہ جب انسان کو یہ پتا چل جاتا ہے میری پیاری بہنوں قرآن جو ہے وہ روح کی غزہ ہے یہ آپ کی روح کو مضبوط کر دیتی ہے جو آج کل بہت زیادہ وسوسے ڈپریشن اور یہ ساری پریشانی ہیں یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ آپ کی روح آپ کا ایمان آپ کا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہوتا ہے کہ پھر ہر چھوٹی بڑی بات اثر انداز ہوتی ہے جب ہم جیل میں جا کے یہ کرتے ہیں چاپلن سے تو ایک دن وہ گگار ناہید سے کہتی ہے وہ دیو چل لیم بندے کم آؤ وہ سبھان اللہ سبھان اللہ سعی بات ہے کہ وہ تاہی ہیں کہ جب وہ قرآن سناتی ہیں جیل میں جا کے یہ دعویٰ کرتے ہیں تو جب وہ لوگ سن کے اٹھتے ہیں قرآن کو یا اچھی باتوں کو اللہ کے بارے میں اپنے کیریئیٹر کے بارے میں تو وہ خوش ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں جیل والے کہ آپ نے کیا بتایا کہ اتنے خوش ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو ان کی سول کو فوڈ دیا تب ہی یہ خوش ہیں جسم کو تو فوڈ ملتا رہتا ہے تو سبحان اللہ تو ہم ہوش میں تب ہی آئیں گے جب ہم قرآن کو پڑھیں گے قرآن کو پڑھنے والے بھی ہوش لوگ اور اقل نہ استعمال کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ وہ اقل کا استعمال کرتے ہیں اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے وے شریکوں سے کیسے ڈروں آخر میں تمہارے ٹھہرائے وے شریکوں سے کیسے ڈروں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدای میں شریک بناتے ہو ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لئے اس نے تم پر کوئی سنت نازل نہیں کی ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی کا اور اتمنان کا مستحق ہے بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو حقیقت میں تو امن انہی لوگوں کے لئے ہے اور راہ راست پر وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ علودہ نہیں کیا اب بس یہ وہ آیت تھی جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور صحابہ پریشان ہوئے تھے کہ کون ایسا بندہ ہے جو ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ایمان ہوتا ہے اس کے باوجود غلطیاں ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے امن میں سے ہم نکل گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب میں آگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کہا نہیں بلکہ یہ شرک کی بات ہو رہی ہے کہ جو شرک کو اپنی زندگی میں لے آئے گا اس کے لئے سزا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے امن میں سے نکلے گا یہ تھی وہ ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی ہم جیسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہائیت دانہ اور علیم ہے پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی اس سے پہلے نوہ علیہ السلام کو راہ راست دکھائی تھی اور اسی کی نسل سے ہم نے دعوت سلمان ایوب یوسف موسیٰ حارون علیہ مسلام اور اسی طرح ہم نیکو کو بھی ہدایت پخشی اسی طرح ہم نیکو کاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں آپ کی یقین رکھیں کہ اگر آج آپ نیکی پر جمع ہوئے ہیں اور آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کو بیچا نہیں دنیا کے فائدے کے لئے آپ یقین رکھیں کہ آپ کی اولاد میں سے ضرور اللہ تعالی کے ماننے والے ایمان پر جمعنے والے وہ جو لومت اللائم سے نہیں ڈرتے لوگوں کی بلیم کرنے سے نہیں ڈرتے اور اللہ تعالی کے بتائے ہوئے حق پر جمع رہتے ہیں ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گی آپ پوری امید رکھیں کہ اللہ تعالی آج ہم نے اپنا یہ بیچ ڈال دیا ہے اور اللہ تعالی اس بیچ کو درخت بنانے والی تیری عزت ہے اللہ سبحانہ وتعالی محسنوں کے احسان کو حسن ایمان کو ضائع نہیں کرتا اللہ تعالی ہم کو صالح رکھے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو قیامت تک دین اور ایمان پر جمعے رکھے آمین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں اور اسی کو اولاد سے زکریہ یحیہ عیسیٰ اور علیاس کو رہیاب کیا یعنی ان کو رہ دیکھائی ہر ایک ان میں سے صالح تھا اسی کے خاندان سے اسمائیل علیس یونس اور لوت علیہ السلام کو راستہ دکھایا اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت بخشی نیز ان کے آباوجدار اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں اور ان میں سے بہت سو کو ہم نے نوازا انہیں اپنی خدمت کے لئے چن لیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی دین کے خدمت کے لئے چن لے آمین اور سیدھے راستے دیکھیں ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا یہ قول دل سے نکلے اور اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے ہماری آنے والی نسلوں کو چن لے اپنے قول کو چھوٹا نہ سمجھا کریں اپنی دعا کو چھوٹا نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ بس اخلاص دیکھتا ہے آپ کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا یعنی کن کو منشن کیا گیا تمام انبیاء کو اگر ان میں سے کسی نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو برواہ نہیں ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سوپتی ہے اور جو اس کے منکر نہیں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لئے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور ان لوگوں نے ان لوگوں نے اللہ کا بڑا غلط اندازہ لگایا اللہ کی شان کو نہیں پہچانا یہ مطلب ہے اس کا اللہ کی شان کو نہیں پہچانا ان لوگوں نے جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لائیا تھا جو تمام انسانوں کے لئے روشنی اور ہدایت تھی جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو کچھ دکھاتے ہو کچھ بہت کچھ چھپاتے ہو اور وہ جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا تھا جسے نہ تمہیں جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو آخر کار اس کا نازل کرنے والا کون تھا بس اتنا ہی کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لئے چھوڑ دو کیونکہ جس نے نہیں ماننا وہ کسی بات کو نہیں مانے گا اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے ہمارا پتہ کیا کام ہے ہم نے کوشش کرنا ہے عمل کے ذریعے سے اور ہم نے دعا کرنی ہے ایک کوشش ہم نے عمل کے ذریعے کرنی ہے یہ دو کوشش ہماری مل گئی نا تو ہماری نسلیں بچ جائیں گی انشاءاللہ بیتن اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی خیر و برکت والی ہے اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اسے پہلے آئی تھی اور اس لئے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کر دو جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال کیا ہے کہ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہ ایک خزانہ ہے ہمارے پاس اس کو ضائع نہیں کرنا اللہ سبحانہ اللہ ہمیں یعنی نماز ہمارا خزانہ ہے اس کے ذریعے سے ہم بخشے جائیں گے سب سے پہلا سوال اس کا ہوگا اور جس کا یہ حساب کتاب صحیح ہو گیا اللہ سبحانہ اللہ باقی کا حساب اس کے لئے آسان کر دیں گے اپنی نفل اپنے سنتوں کی حفاظت کریں ان کی بھی کیونکہ قیامت کے دن فرض میں اگر کوئی کچھ کمی ہوئی تو نفل کو لائے جائے گا اور وہ سفائس کر جائے گا وہ اس کو کمپنسیٹ کر دے گا اپنے نفلوں کو اور اپنی سنتوں سنت موقدہ غیر موقدہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں جو جو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس شخص سے بڑا ظالمہ اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گڑے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے کہا لوگوں نے یہ ہاں جی بہت زارے لوگوں نے کہا کہ ان پر وحی آتی ہے اس حال میں کہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو یا جو اللہ کی نازل کرتا چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات الموت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑا بڑا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان آج تمہیں ان باتوں کے پیداش میں زلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تومت رکھ کر نہ حق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے اور اللہ فرما دے گا کہ اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑا گئے اب دنیا میں ہم کیا کیا چھوڑ کے جاتے ہیں دنیا کیا ہمارا کھا جاتے ہیں ہمارے جسم بھی دنیا کے مٹی کے بیچ میں مٹی ہو جائے گا ہمارے کپڑے ادھر رہ جائیں گے ہماری رشتہ داریاں ادھر رہ جائیں گی ہمارے بڑے بڑے سیٹیفیکیٹس جو ہماری ڈگریوں ہیں وہ یہاں پر رہ جائیں گی اور جائے گا کیا نیک عمل تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھا اللہ سبحانہ وتعالی ان ڈبکیوں کے وقت میں میری مدد کرنا اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا کہ کوئی بندہ جو موت کے قریب ہے اس کے وقت تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی آنکھوں میں ایک بلینکنس آ جاتی ہے ہماری ایک فرینٹ تھی اور اس کو کینسر ہوا تھا اور جب ہم اس سے ملنے کے لئے گئے تو اس کے آخری سٹیج تھی ڈاکٹرز ویسے ہی اس کا مطلب اس کے حوصلے کے لئے اس کو علاج کرتے تھے یا اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی ان کو پتا تھا کہ بالکل جسم اندر سے ختم ہو چکا ہے تو جب ہم اس کے پاس گئے تو اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت اور ایسی بلینکنس تھی اور وہ اپنی آنکھوں کو پورا کھولتی تھی زور لگا کہ جیسے ڈر نہیں ہوتا کہ میں کہیں سو نہ جاؤں کہیں میری آنکھ بند نہ ہو جائے تو وہ وحشت انسان کو نظر آنے لگ جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس وقت میں ثابت قدم رہے کہ ہمارے زبان سے کلمہ ہم کو یاد رہے کلمہ یاد رہے اس بے ہوشی میں یا اس سختی کے وقت میں اگر ہماری یہ عادت تھی کہ ہم کلمہ کی تقرار کرتے تھے تو انشاءاللہ بے اتنیلہ اللہ تعالی ضرور بل ضرور ہمیں یہ توفیق دے گا کہ ہم اس وقت کلمہ پڑھ لیں اپنے بچوں کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ جو بھی ہو میرے آس پاس اس کو کہنا کہ کلمہ پڑھتا رہے کوئی یہ باتیں نہ کریں ہائے ان کو کیا ہو گیا اتنی باتیں کھڑے ہو کے سرانے کر لیتی ہیں کونسا ڈاکٹر ہے وہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس ہاؤسپیٹل میں جاتے ہیں اور وہ بیچارہ لیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت یہ کوئی اچھی بات کہیں یہ صرف اللہ کا نام لیں لیکن وہ کہہ نہیں سکتا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ زبان نہیں بول رہی ہوتی لیکن وہ بیچین ہوتے تو کچھ لوگ تو مرتے ہی اس وقت ہیں جس وقت آپ ان کو قرآن سناتے کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے تو وہ قرآن کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایسا وقت لے آتا ہے ان کے اپنے عمل کی وجہ سے اور اپنے فضل کی وجہ سے کہ قرآن ان کے کان میں پڑھتا ہے تو وہ فوت ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے ہمارے آس پاس کے لوگ جو اس وقت موجود ہوں گے ان کو بھی ہدایت کر جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویسے ہی تم کو ہم نے پیدا کر دیا جیسے تمہیں دنیا میں اکیلا پیدا کر دیا تھا اور وہ سب کچھ تم پیچھے چھوڑائے ہو اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے والے ہیں بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے تمہارے اپنے بچوں نے یہ نیکہ کے امی کو دفنان ہے انہوں نے کہہ دیا میت کو دفنان ہے بس ادھر سے ہی ساری بات سمجھیں کہ کتنی جلدی رشتے ٹوٹتے ہیں اور کتنی جلدی آپ کو وہ نہیں رکھیں گے کہ امی اتنی اچھی ہے بس اس گھر میں ہی رہنے دو بلکہ کہتے ہیں جلدی جلدی بندوست کریں جلدی جلدی بندوست کریں اور جب دفنان دیتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ سب سکون ہو گیا سب اچھا اچھا ہو گیا اب آپ تو آگے چلے گئے نا آپ کا حساب کتاب شروع ہو گیا سوچنے کی بات ہے کہ کون ہے ہمارا سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کی اور کون سی چیز جائے گی ہماری قبر میں ہمارے ساتھ سوائے ہمارا صدقہ خیرات جو اخلاص کے ساتھ ہم نے کیا یا وہ نیکیاں جو ہم نے اپنے لئے کٹھی کی اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان اللہ فالق الحب والنواء دانے اور گٹھلی کو پھارنے والا اللہ ہی ہے وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے یہ ساری کام کرنے والا تو اللہ ہے پھر تم کدھر بہکے جاتے ہو پردائے شب کو چاک کر کے وہی صبح کو نکالتا ہے اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اسی نے چاند اور سورج کوتلو اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹہرائے ہوئے اندازیں ہیں کیا اندازیں ہیں اتنے بڑے بڑے پلانٹس اور اتنے بڑے بڑے ستارے ایک دوسرے کے قریب سے ان کی موومنٹس دیکھیں ان کا حجم دیکھیں کیا اندازہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کس پروپورشن میں اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے کیا ان کو اجازت دی ہے وہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں کس چیز کے ساتھ انہوں نے نہیں ٹکرانا کیسا اللہ تعالی نے نظام دنیا اور آخرت کا بنایا ہے ہم تو اس کو سمجھ نہیں سکتے آج تک تو ہمیں ہمارے علم میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی آگے بحر و بر کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کہتے ہیں یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹہرائے ہوئے اندازیں ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لئے تاروں کو سہرہ اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا دیکھو ہم نے کھول کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں سمندر کے بیچ میں کیا کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم انہیں اس کو ڈسکور نہیں کیا ہمیں اس کا بہت تھوڑا سا حصہ پتا ہے ہم کب سے ادھر دنیا جب سے شروع یہ ہے لوگوں نے جاننے کی کوشش شروع کر دیا ایک چیز کو سمجھتے ہیں تو دس اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ابھی ڈسکور ہی نہیں ہوا سمندر پورا کائنات ستارے اوپر کیا اس کو کہتے ہیں خلا میں کتنی چیزیں موجود ہیں سبحان اللہ تو وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا پھر ہر ایک کے لئے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سومپنے کی جگہ یعنی اس کی قبر یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دیا ان لوگوں کے لئے جو سمجھ بوچ رکھتے ہیں اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کر دیئے پھر ان سے تہ بہ تہ چڑے ہوئے دانیں نکالے اور خجور کے شکوفوں سے پھلوں کے گچھے کے گچھے پیدا کر دیئے جو بوجھ کے مارے چھکے پڑتے ہیں اور انگور اور جیتون اور انار کے باغ لگائے پلیز اپنا مائک میوٹ کر دیجئے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ایک خصوصیت ہر ایک کی خصوصیات بھی جدہ جدہ ہیں یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت کو ذرا غور کی نظر سے دیکھو غور کرو پھلوں پہ بھی غور کرو براؤن زمین کے بیچ میں ایک ہی جیسا پانی پڑھنے کے بعد کس رنگ رنگ کے پودے اکتے ہیں کس ذائقے کے پودے اکتے ہیں کس ٹیکسچر کے پودے اکتے ہیں ایک ہی جگہ پہ دس طرح کے پودے لگا دیتے ہیں ہماری امی نے اپنے لون کے بیچ میں لیمو بھی لگائے تھے کیلے بھی لگائے تھے امرود بھی لگائے تھے جس چیز کا بودہ وہ لگا سکتی تھی گھٹلی جس کی ملتی تھی اس کی دبا دیتی تھی پھل نکل آتا تھا الحمدللہ کوئی ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کون سا گرین تھام والے تو اگاتا تھا ایک ہی زمین ایک طرح کا پانی ہر طرح کا فروٹ ہوئے سبحان اللہ اللہ کی شان کو جب تک ہم غور فکر نہیں کرتے تب تک ہمارے دل سے سبحان اللہ نہیں نکلتی ورنہ ہم بغیر سوچے سمجھے کھاتے ہیں اور انجائی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کی نعمتوں کو تو وہ پھر مزہ نہیں آتا اللہ تعالی کہتے ہیں اس پر بھی یعنی ان نشانیوں کو دیکھو ان نشانیوں میں ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے اور بے جانے بوجھے اس کے لئے بیٹیاں اور بیٹے تصنیف کیے حالانکہ وہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان سب باتوں سے جو یہ کہتے ہیں وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا شریک زندگی نہیں جب بیوی نہیں تو بیٹا کیسے ہوگا اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے ہر چیز کا خالق ہے لہذا تم اسی کی بندگی کرو وہ ہر چیز کا کفیل ہے نگاہیں اس کو نہیں پاسکتی وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ نہایت باریک پین اور باخبر ہے دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کس طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں کیا بصیرت ہوتی ہے دل کی آنکھیں کھل جائیں تو وہ بصیرت والی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ بصیرت بخشی رکھے تو اب جو بینائی سے کام لے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا اور تم پر کوئی میں تم پر کوئی باسبان نہیں بنا کر بھیجا گیا اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں وہ کیا الزام لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ کئی سے پڑھ کر آئے ہیں یہ جو ہے نا یہ موجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے نا یہ ایک موجزہ تھا کہ کسی سکول میں نہیں پڑے کسی بندے کے پاس مسلسل تسلسل کے ساتھ نہیں رہے بچپن میں والد نہیں تھے ماں کے پاس تھوڑے عرصے رہے پھر دادا کے پاس رہے پھر چچا کے پاس آئے تو وہ جو انفلوئنس ہونا تھا ایک بندے کا بڑا سٹرونگ وہ نہیں ہوا اور کسی سکول میں بھی نہیں گئے اس کے باوجود یہ باتیں جو آج سائنس اتنے عرصے کے بعد اتنی ریسرچ کے بعد ڈسکور کر رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سو سال پہلے آپ کو بتا دیا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک موجزہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو امی رکھا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے کیونکہ اس کے ایک رب کے سوا اور کوئی علا نہیں ہے اور ان مشرقین کے پیچھے نہ پڑو اگر اللہ کی مشیعت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے تم کو ہم نے ان پر پاس بان مقرر نہیں کیا یعنی بتا دینا تمہارا کام ہے ان سے کروانا تمہارا کام نہیں ہے اور نہ تم ان پر حوالے دار ہو اے مسلمانو یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں یہ حکمت کی بات ہے جہاں آپ کو پتا ہے کہ وہ برے لفظ بولتے ہیں بری باتیں کہہ رہے ہیں تو آپ الٹا پلٹ کے ان کو بری باتیں نہ کہیں کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کے خداوں کو یا ان کی باتوں کو برا کہیں گے تو وہ پلٹ کر اللہ کو برا بھلا کہنے لگ جائیں گے جو کہ حق کے خلاف بات ہوگی تو حکمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور اس وقت کسی کو نصیحت کرنی چاہیے جبکہ اس کے کان نصیحت کو قبول کر رہے ہوں چیئے نا جب غصے میں کوئی ہوتا ہے اور آرگیومنٹ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں سنتا اور اگر کوئی بری بات کرتا ہے تو دوسرا اس کے مقابلے میں بری بات لے آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حکمت بھی سکھاتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لئے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی موجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کرے کہ جب حق بات ہمارے سامنے آئے تو ہمارے دل جھک جائیں اور اس کو قبول کر لیں اور انا اور خداری ہم کو حق کو ناماننے کے لئے تلانہ دے اور ہم حق کو فوراً تسلیم کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو قرآن کتابے رکھے ایمان کے تابے رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں سے اس دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی اٹھائے سبحانہ کاللہم وابی حمدکہ نشد واللہ الہ الا انتا نستغفر وکا وانتو بے لیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ